علی نے سجدے خالقوں میں ترکھائی ہے ناظرین آداب خاکسار سلیم عمرو بھی آپ سے مخاطب ہے علی کی زندگی وہ زندگی ہے علی کی زندگی وہ زندگی ہے کہ جس میں بندگی ہی بندگی ہے کہ جس میں بندگی ہی بندگی ہے ناظرین ماہ رمضان بڑی رحمتوں کا مہینہ ہے ماہ رمضان بڑی برکتوں کا مہینہ ہے ماہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے ماہ رمضان میں ناظرین آج سے چودہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا جب مسجد کوفہ میں انڈنسوی رمضان کی وقت فجر صبح کی نماز مولا کائنات امیر المومین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام ادا کر رہے تھے تو اس وقت کا دہشتگرد ابن ملجم زہر میں الودہ تلوار لے کر آتا ہے اور جب وقت کا امام سجدے میں ہوتا ہے مولا کائنات جب سجدے میں ہوتے ہیں تو ابن ملجم اپنی اس تلوار سے زہر میں الودہ اس تلوار سے مولا کائنات کی گردن پر وار کرتا ہے یہ کتنا دردناک سانحہ تھا مولا کائنات امیر المومین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے انیسویں رمضان کو یہ کا یہ واقعہ ہے بیس رمضان گزرتی ہے اور اکیس رمضان کو مولا کی شہدت ہوتی ہے یہ تین دن پوری دنیا میں مولا کائنات کے چاہنے والے مولا کو یاد کرتے ہیں مجالس منقض کرتے ہیں اور مولا کا ذکر کرتے ہیں ان کی سیرت کا ذکر کرتے ہیں ان کی کتاب نیج البلاغہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں ان کی تعلیمات کا ذکر رہتا ہے مختلف انداز سے مختلف مجالس کے ذریعے مختلف محفلوں کے ذریعے ناظرین بزمِ یادگارِ انیز دیلی مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن عبی طالیب علیہ السلام کی اس شہادت کے موقع پر یومِ غم کے حوالے سے باونوان یومِ علی ایک مجلس منقید کرتی چلی آئی ہے تقریباً پچاس سال سے جس میں ہندوستان کے دانشور حضرات مولا کائنات کی سیرت کے حوالے سے خراج عقیدت پیش کرتے چلے آئے ہیں ناظرین اس وقت پوری عالم انسانیت کرونا وائرس کی گرفت میں ہے اس لئے ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ وہ جو ہدایات اسے دی گئی ہیں میڈیکل حوالے سے وہ ان کا خیال رکھے یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھے یعنی گھروں میں رہیں اس لوگ ڈاؤن میں اس کا پوری طرح سے خیال لکھا جائے اس لئے اس سال بزمیادگار انیس یہ پروگرام بھی منقل نہیں کر رہی ہے اس نے اعلان کر دیا کہ اس سال ہم یہ پروگرام کرونا وائرس کی ہونے کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ہم یہ پروگرام اس سال نہیں کر با رہے ہیں تو ناظرین جب یہ تاریخ آتی ہے تو مومنین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان ایام میں مولا کی سیرت کا ذکر ہو مولا کی تعلیمات کا ذکر ہو ناظرین مولا کائنات کی شہادت کے موقع پر بزمیادگار انیس دیلی غالب اکیڈمی میں جو باہنوان یوم علی مجلس منقل کرتی چلی آئی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ گزشتہ سالوں میں جو دانشور حضرات نے مولا کائنات کو خراج قیدت پیش کیا ہے ہم اس کا کچھ حصہ اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پیش کر سکیں تاکہ ہمارے دیکھنے والے ہمارے ناظرین تھوڑا سا سکون محسوس کریں اور اس ذکر مولا کائنات سے کچھ حاصل کر سکیں تو ناظرین آئیے آپ بھی شریک ہوں ذکر مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی یوم شہادت و منعقد یوم علی میں امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب کا قرصہ دینے ہم یہاں جبا ہوتے رہے ہیں اور جباہ ہوئے ہیں آہد ہے جو ابتنیک نام اس کا ہوں یکتا ہے جو مدہ ہے مدام اس کا ہوں پوچھیں گے نکیرین تو کہہ دوں گا انیس کمبر کا جو مولا ہے غلام اس کا ہوں بے جا ہر کوشش و طلب کو پایا اپنی اپنی غرص کا سب کو پایا مقصود ملا ابن عبی طالب سے جب شاہِ عرب ملے تو رب کو پایا آہد ہے جو آہد ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریفِ اس اللہ کے لئے جو رحمال الرحیم ہے محترم حاضرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں بدمی یادگارِ انیس امیر المومنین حضرت علی کی شہادت پر گزشتہ بیالیس سالوں سے بلا ناغا یومِ علی کا اعتمام کرتی رہی ہے اس موقع پر میں چاہوں گا بدمی یادگارِ انیس کا مختصر تعریف پیش کروں یہ بات انیس سو چوہتر کی ہے جب غالب اکیڈمی کے سگریٹری مروم سید ذہین حسن نقوی نے اپنے بات ہمخیال اعباب کی ہمراہی میں بدمی یادگارِ انیس کی بنیاد رکھی جس میں انہوں نے تیع کیا کہ ہر سال حضرت علی کی شہادت کی مناسبت سے بدم کے ذیر اعتمام یومِ علی کا انقاد کیا جائے جس کے ذریعے مولای کائنات حضرت علی کی شخصیت آپ کا پرغام انسانیت و اقوض پرغام عظم و انشاف کو عام کیا جائے اور جو پرگرام منقب کیا جائے اس میں ویدت اسلامی اسلامی اقوض قومی اجہتی اور ہندوستانی گمگا جمعی تحزیب کی نمائندگی ہو ذہین نقوی صاحب کا یہ خواب سرمندہ تعبیر ہوا انہوں نے بڑے جذبہ خلوط اور حسن و سریقے کے ساتھ یومِ علی کے پروگراموں کو رونہ بشتے ہوئے اروج کی منزلوں سے دوچار کیا انہوں نے چوبیس شہر تک بزم کی سرپرستی فرماتے ہوئے پروگراموں کو کامیاب بنانے میں جو خدمات انجام دی ہیں انہیں فراموس نہیں کیا جا سکتا بستی حضرت نظام الدین کے مقامی لوگوں میں احمد مصطفی صدیقی وہ دیگر شخصیات کے علاوہ پیرے طریقہ خواجہ سنسانی نظامی کا آپ کو ہمیشہ تاؤن رہا جب انیس سو ستانوے میں ذہین حسن نقوی صاحب کا انتقال ہو گیا تو اس پروگرام کے انتظام کی ذمہ داری شمیم حیدن نقوی کے کاندھوں پر آ گئی جسے انہوں نے بھی بخوبی انجام دیا انیس سو پندرہ ایسوی میں شمیم حیدن نقوی کا بھی انتقال ہو گیا مرون شہیم حیدن نقوی نے اس پروگرام کی اٹھارہ سال تک بلاؤس قدمات انجام دی گزرشتہ سال سے اس پروگرام کی ذمہ داری مرون زہین نقوی کے فرزند فرزند اکبر احسن زہین شاداب نقوی بخوبی انجام دے رہنے ہیں ادرہاں بدمی آنگارینیز کا یہ وہ سٹیج ہے جس کے پریڈ فارم شے جسٹس مرتضی فضل علی جسٹس واسو دیو مصرہ جناب منتظر علی جعفری نامر عزیم مالی گرام جناب کرنر بشید حسین دیدی جناب گوپی چندارنگ کورم حندر سنگھ بیدی شاید جناب شریف حسین نقوی آگاہ شریعت مولانا کروی عابی شہاب علامہ فیروض حیدر آبزی حکومت ہن کے وزراء اور ایرانی و ہندوستانی علماء و دارشور حضرات نے خطاب فرما کر وزر عدالت امام انسو جن مہبوگ کبریا حضرت علی کی بارگاہ میں خراج حقیدت بیش کیا ہے ہمارے آج کے جسلاز کے خاضر مقررین وہ شورائے کرام بھی اپنی اپنی یقا آفتاب و ماتاب ہیں یقیناً آپ ان کے افقاد سے محضور ہوگے یہ غم کی مجلس تصور کیجئے اور اس وقت خود کو مزدِ کفا میں محسوس کیجئے گا حکموائے چند اشار نوائے کے پیش کر رہا ہوں علی نے سجدے خالقوں میں ترکھائی ہے علی نے سجدے خالقوں میں ترکھائی ہے جہاں میں قبل قیامت قیامت آئی ہے ہوئی تھی خانہ کعبہ میں جس کی پیدائش خدا کے گھر میں اسی نے وفات پائی ہے بجیت زہر میں تلوار ابن ملجم کی جو فرق سیدے مظلوم پر لگائی ہے نمازِ نمازِ صبحوں میں مشغول تھے امامِ مبین کی کہ سر میں تے ستم گھر کی دھرائی ہے ندا فلک سے یہ آئی امامُ قطر ہوا ستم کے ہاتھوں نے بنیادِ کعبہ ڈھائی ہے مہِ مہِ سیام کی انیسویں تھی وقتِ سہر کہ شم دینِ نبی کفر نے بجائی ہے حرم میں شور قیامت کا ہو گیا پر پا زمینِ کعب بھی اس غم سے تھر تھر آئی ہے علی کے پاسگری کہکے زینب و کلزم یہ کس نے حالتِ زاراب کی بنائی ہے ابھی تو گھر سے سلامت گئے تھے کیوں بابا ابھی تو گھر سے سلامت گئے تھے کیوں بابا ذرا سی دیر میں یہ کیا مصیبت آئی ہے اور سروں سے باب کا سایا اٹھا یتیم ہوئے گھڑی گھڑی ایک ایسی مقدر میں اب دکھائی ہے علی نے سجد خالق میں تیغ کھائی ہے جہاں میں قبول قیامت خیامت آئی ہے اس کی آئے کہ یہ فکر و شیر کا زیادہ علی سے ملتا ہے یہ فکر و شیر کا زیادہ علی سے ملتا ہے مجھے تلف سے زیادہ علی سے ملتا ہے اور لکھا ہے عشقِ علی ہاتھ کی لکیلوں میں میرے نصیب کا زیادہ علی سے ملتا ہے کہاں کہاں تے علی زمانہ مجھ سے نہ پوچھے کہاں کہاں تے علی زمانہ مجھ سے نہ پوچھے کہاں کہاں اے آیاں تے علی مباحلہ ہو قصہ ہو کہ ہو شبے مرار جہاں جہاں تھی ضرورت وہاں وہاں تھے علی زمانہ مجھ سے نہ پوچھے کہاں کہاں تھے علی اللہ الرحمن الرحیم السلام و سجدنا محمد نوارا رہی اصحابی امن تک اوالا ویلہ امیتی میرے لئے یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ میں اسلام کی ایک عزیز اور اہم درین شخصیت کے بارے میں آج یہاں آپ کے سامنے دو جملے کہوں یقین الوقت کم ہے اور مقابلین بہت زیادہ ہے اس لیے میں بہت زیادہ آپ کی خدمت میں کچھ نہیں کہوں گا حالانکہ میں کچھ بھی کر کے لائے تھا حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 کہ سب سے زیادہ قریب ان کے چجازہ دھائی ان کے داماد ان کے جانشین حضرت ابو دالد کہ اندقال کے بعد حضور پاک کی عملی کفالت میں بھی جو آئے ان کی یاد میں آج ہم یہاں جمع ہیں یقیناً یہ بہت اچھا موقع ہے لیکن میں مجھے یہ بات کہنے دیجئے کہ ہمارا مقصد اتنی عظیم اور تاریخ ساتھ شخصیتوں کے مرنے اور وفات یا سہادت پر جمع ہونا نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق دھالیں ان کے پیغام کو اپنے زندگیوں میں عام کریں اپنے گھروں میں عام کریں اپنے محلوں میں عام کریں اپنے شہروں میں عام کریں اور اپنے ملکوں میں عام کریں اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ایسے اوقات میں جمع ہونا جو کہ اور کے شخصیات کے لیے کہہ آتا ہے وہ مہت جو ہے ایک رسم ہو جائے گی اور رسم کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ آپ کے دلوں میں اور آپ کے جمع میں نہ اترے میں کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا لیکن میں صرف حضرت علی ایک باکمال شخصیت تھے ایک مکمل شخصیت تھے نہ صرف انتہائی ذہین تھے نہ صرف انتہائی فسیح تھے نہ صرف انتہائی حکیم تھے نہ صرف انتہائی حلیم تھے نہ صرف انتہائی عدل پسند تھے عدل کرنے والے تھے بلکہ حضور باغ نے کہا گیا اقدر ناس علی علی جو ہے انصاف کرنے میں سب سے زیادہ ہیں نمبر ایک اگر کوئی ہمارے صحابہ میں ہے تو وہ علی ہیں اور اسی وجہ سے جب حضرت ابوبکر کی خلافت آئی تو سارے اختلافات بہرحال آپ لوگ جانتے ہیں اس کے باوجود حضرت ابوبکر کے زمانے میں مدینہ کا قاضی حضرت علی تھے شاید یہ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے لیکن یہ حقیقت ہے جو اس بات کا اطراف تھا کہ اس پورے شہر میں بس اس پورے حکومت میں جو اتنی بڑی ہو چکی تھی اگر کوئی سب سے زیادہ مسلمت قضا پر جج بننے کے لائف تھا تو وہ حضرت علی تھے انہوں نے ان کی جو ان کے جو اخوال ہیں ان کے جو آثار ہیں ان کے جو حکم ہیں ان کے جو آشار ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ایک راوی راوندی کے مطابق مصر میں انہوں نے اس کو اکیس جلدوں میں دیکھا ان اکیس جلدوں کو بعد میں حضرت علی کررم اللہ وجہو کی خاندان کے ایک فرد الشریف الردی نے نحج البلاغہ کے نام پر جمع کر دیا جو کہ اس کا انتہائی اختصار تھا جیسے آج کلاتا ہے سیلیکٹڈ ورکس اس طرح کا ایک تھا ورنہ حقیقت میں وہ چیزیں اس سے کہیں زیادہ تھیں جو آپ اس وقت دیکھتے ہیں نحج البلاغہ کے اندر اس سے تقریباً بیس گناہ زیادہ وہ چیزیں تھی جو کہ اس سے پہلے کے صدیوں میں چار صدیوں کے اندر مختلف علماء اور مختلف لکمی والوں مختلف ذاکرین اور وغیرہ نے اس کو جمع کیا تھا انہوں نے یہ کہا ہے مالک الاشتر سے کہتے ہوئے جو کہ مصر میں ان کے گورنر تھے یا مالک اِنَّ النَّاسَ اِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينَ اَوْ نَزِيرٌ لَكَ فِي الْخُلْقِ فِي الْخُلْقِ اے مالک جان لو لوگ یادو تمہارے دینی بھائی ہیں یا مخلوقات میں سے ایک تم جیسے ہیں اس مقولے کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکیتر جنرل کوفی انان نے کہا کہ اس عبارت کو دنیا کی ساری تنظیموں کے صدر دروازے پر لٹکا دیانا چاہیے مسابات انسانی کی اس سے زیادہ واضح بات نہیں کہی گئی ہے انہوں نے یہ بھی تجمیز پیش کی کہ اقوام متحدہ کے قانونی کمیٹی کے اندر مالک الاشتر کے نام حضرت علی کرنم اللہ وجہوں نے جو خط لکھا تھا اس کے بارے میں اس قانونی کمیٹی کے اندر گفتگو ہو چنانچہ گفتگو کی گئی اور کئی میڈیوں میں کی گئی اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ مالک ابن الاشتر کے نام حضرت علی کرنم اللہ وجہوں کے خط کو بین الاقوامی قانون کا ایک ماخص مانا جائے ایک سورس مانا جائے یہ اقوام متحدہ کی کمیٹی کے اندر یہ بات نہیں دے گی یہ نحج البلاغہ ہے نحج البلاغہ جس میں کے دو سو انٹیس خطبات ہیں انناسی خدوط ہیں چار سو انناسی چار سو نواسی اقوال ہیں اور اس کے کتاب کے ترجمیں مختلف زمانوں میں ہو چکے ہیں اردو میں بھی ہو چکے ہیں جورج گرداخ جو کہ ایک بہت معروف حیسائی لبنان کا مصنف ہے اور اس نے حضرت علی کے بارے میں کئی کتابیں لکھی ہیں اس نے کہا ہے کہ اپنی کتاب روایہ نحج البلاغہ میں کہ قرآن پاک کے بعد اگر کوئی کلام سب سے فصیح ہے تو وہ حضرت علی کا کلام سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ چونکہ وقت کم ہے اس لئے میں اسی پر ختم کرتا ہوں مشاءاللہ یہ مقالہ میں شاہر کر دوں گا تو اس میں جارا استفادہ ہوگا چار مصور ساگاز کرتا ہوں دیکھیں گھر میں خدا کے جنم ہو مسجد میں ہوں شہید گھر میں خدا کے جنم ہو مسجد میں ہوں شہید سمان ان کے نام یہ لکھا ہے آج بھی سمان ان کے نام یہ لکھا ہے آج بھی وہ جب بھی چاہے وقت کی رفتار روک دیں وہ جب بھی چاہے وقت کی رفتار روک دیں سورج انہی کے حکم پہ چلتا ہے آج بھی سورج انہی کے حکم پہ چلتا ہے آج بھی چار مصور دیکھیں اس میں ایک مصورہ دانکر عزیم رووی صاحب کا ہے کہ حیران دنیا رہ گئی کوہران مچ گیا حیران دنیا رہ گئی کوہران مچ گیا سجدے میں سرپا ہم لئے تے گے ستم ہوا سجدے میں سرپا ہم لئے تے گے ستم ہوا کھائی جو سرپا ضرب تو مولا نے یہ کہا کھائی جو سرپا ضرب تو مولا نے یہ کہا میں کامیاب کا ایک رب کی قسم ہوا میں کامیاب کا ایک رب کی قسم ہوا حضرات و خواتیر وقت صرف دو باتیں میں کر کے دو جملوں میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں حضرت علی کے دو پہلو ایک جن سے صوفیہ اسلام چرا ہے اور اس کی جو بہترین دعا ہے حضرت علی کی وہ دعا مشلول ہیں دعا مشلول کیا ہے اس میں آسماء ہیں خدا کے صفات جو بے پہنے ہیں لیکن اور وہ دعا جو ہے مجھے فخر حاصل ہے کہ میرے نانا نے اس دعا کی شرح لکھی سو سے ہے کہ وہ عربی میں ہیں اور اس تک بہت لوگ نہیں پہنچ سکے تو اسماعیل حیر دونسلہ جو دنیا کے پہلو ہے اور جو جس جو کسی بھی کانسٹیوشن کی بنیاد بن سکتا ہے وہ ہے مالی کے اشتر کے نام ان کا خط میرے پاس اس کے اختباسات تھے میں سناتا آپ کو مگر یہ آج کی تاریخ میں اسے غور سے پڑھنے کے دور سے اس لئے کہ جن وائلوس کا ذکر کیا ہے حضرت علی نے اس میں وہ آج بھی سوفی صدی ریلیونٹ ہے عوام کے لئے بھی اور جو ان کے مراہ ہیں میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور میں دوبارہ آپ کو بارے بات پیش کرتا ہوں کہ باوجود مشکلات کے آپ یہ پروڈرام ہر سال کرتے ہیں میری دعا ہے کہ یہ سنسلہ جو ہے جاری گئے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اللہ الرحمن الرحیم ہم اس عظیم ذات کے ذکر کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں جس کے یہ ایڈیا میں شہادت بھی ہیں اور ذات گرامی نے اپنی نشیب و خراس سے بھر زندگی کا خلاصہ اس وقت بیان کیا جب آپ کے سر اقدس ور حالت سجدہ میں ضربت لگائی گئی اور وہ خلاصہ یہ تھا فستو ورد پیل کعبہ رد پیل کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے ہم جانتے ہیں یہ زندگی نشیب و فراز سے پر ہے نجانے کتنے ایسے سخترین مرحلے آئے ہیں جن مراحل سے کامیابی کے ساتھ کسی کے لئے بھی گزرنا ناممکن نصحی بیت پناہ مشکل ضرور ہے عدل و انصاف کا کو پہ کر جس کے بارے میں خود یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ قتل علی لشدت عدل علی اپنے کمال عدالت پسندی کی وجہ سے قتل کیے گئے معاشرہ ہر دور میں انسانی سماج ہر دور میں ضرورت مند ہے عدل و انصاف کا نیاز مند ہے کہ زمانے میں معاشرے اور سماج میں عدل و انصاف اور مساواد پائی جائے مگر اس عدل و انصاف کا جو سب سے عظیم ترین پیکر تھا اس کے وجود کو دنیا برداشت نہیں کر سکی اس لیے کہ علی وہ الہی رہبر تھے جو سماج کو اپنی رہبری کے ساتھ لے کے چلنا چاہتے تھے مگر سماج میں بہت سے طاقتور اناصر اور عوامل وہ پیدا ہو گئے تھے جو علی کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے تھے ہم جانتے ہیں کہ ایک ایسی ذات جس کے علم سے استفادہ ہونا چاہیے تھا جس کے علم سے سماج کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا جس نے ممبر سلونی پہ بیٹھ کے یہ اعلان کیا تاریخ آدم و آدم عالم میں کوئی علی سے پہلے کر سکا ہے نہ علی کے بعد سلونی قبل انتفقدونی لوگو جو چاہے مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں اس لیے کہ میں آسمانوں کے راستوں کو زمین سے زیادہ جانتا ہوں ایک درد ہے علی کا عام طور سے ہمارے یہاں جو درد علی کا دہرایا جاتا ہے وہ درد اس ضربت شمشیر کا ہے جو حالت سجدہ میں علی کے سر پہ لگی ہے ڈاکٹر علی شریعت نے بڑی وضاحت سے اس مفہوم کو پیش کیا ہے کہ علی کا ایک درد یہ ہے کہ آپ کے سر اقدس پہ ضربت لگی دلوار ماری گئی جس سر اقدس شگافتہ ہو گیا لیکن اس سے کہیں بڑا درد علی کا تنہائی کا درد تھا یہ درد کہ ایک صاحب علم ذات سماج میں موجود ہے اور زمانہ اس کے علم سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا ایک صاحب عدل و انصاف ذات ہے مگر اس کے عدل و انصاف کے مطابق دنیا نہیں چلنا چاہتی بشریت کا وہ رہبر جسے باب مدونت العلم ہونے کا شرف حاصل ہے جسے پیغمبر نے کہا میں شہر علم ہوں علی اس کا دروازہ ہے وہ ذات گرامی خاموش ہے پچیس سال کی طویل خاموش ہمارے یہاں جتنا ذکر ہوتا ہے علی کی زندگی کا وہ وہی زندگی ہے جو آپ نے عام طور سے تو مدینہ ہی کی دس سالہ زندگی جو سرکار رسالت معاف کے ساتھ گزاری ہے جنگوں میں آپ نے کیا قربانیاں اور شہامتیں پیش کی ہیں وہ تذکرہ ہے لیکن وہ دور جب علی کو خاموش بیٹھنا بڑا ہے اس دور کے لئے علی نے خود اسی نہج بلاغ میں کہا ہے کہ اس دور میں میری حالت ایسی تھی کہ جیسے اس شخص کی حالت ہوتی ہے جس کے گلے میں ہڈی پھس جاتی ہے اور جس کی آنکھ میں تنکیو گر جاتے ہیں چند لمحے کے لئے اگر کسی شخص کی یہ حالت ہو جائے یہ کسی عام انسان کا کلام نہیں ہے یہ علی کا کلام ہے اگر کسی کی گردن میں گلے میں ایک لقمہ چند لمحے کے لئے بھنس جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے آنکھ میں خش و خاشات پڑ جائے تو اس انسان کی یہ شکوہ اپنے لئے نہیں ہے بشریت کے لئے ہے جس کتاب کا ذکر ابھی ڈاکٹر صاحب نے کیا نہج بلاغ اس پانچ سال میں بیان کیے ہوئے خطبوں کا ایک مختصر سا مجموعہ ہے جب علی کو بولنے کا موقع ملا میرا سوال بشریت سے یہ ہے نہج بلاغ جس کے چند سال کے جو ظاہر سوات خلافت ظاہری میں علی کو بولنے کا موقع ملا اس دور میں جو خطبات آپ نے ارشاد فرمائے اس میں سے چند جمع کیے گئے تو نہج بلاغ بنی جسے اتنے مختصر وقت میں بولنے کا موقع ملے تو وہ نہج بلاغ یہ نہیں تھا علی کا اور نہ یہ تذکرہ اس لیے ہے کہ یہ علی کا درد ہے یہ تو بشریت کا درد ہے کس کی نجات چاہتے تھے علی کسے زیور علم سے آراستہ کرنا چاہتے تھے علی علی کا درد یہ ہے کہ علی کہیں سلونی مجھ سے پوچھو قبل اس کے تمہارے درد ممبر کوفہ اسی مسجد کوفہ کا ممبر ہے علی بشریت کو علم دینا پوچھ لو میں آسمانوں کے راستے بتانے کے لئے تیار ہوں درد یہاں ہے کہ پوچھنے والا بجائے طلب علم کے علی سے سوال کرتا یہ علی بتاؤ میرے سر میں بال کتنے ہیں یہ سائل سوال نہیں کر رہا تھا قصہ درد یہ سائل سوال نہیں کر رہا تھا یہ علی کے اس عظیم دعوے کا مزا اڑھانا چاہتا تھا تب ہی علی کا درد سے سینہ پر ہو گیا کہا نادان میں تیرے سر کے بالوں کی تعداد بتا سکتا ہوں مگر تو اتنا جاہل ہے کہ اپنے بالوں کی تعداد گن بھی نہیں سکتا آپ جانتے ہیں عالم عرب میں ہزار سے زیادہ گنتی نہیں تھی جس زمانے میں ہزار سے زیادہ گنتی نہ ہو ہزار اس کے بعد جتنا بنایا الفین یا ملائین یہ سب بات میں بنائے ہیں عربوں نے جو گنتی ہزار سے زیادہ نہیں جانتے تھے اسے علی کس طرح بتاتے تیرے بالوں کی تعداد کتنی ہے پھر اگر بتا بھی دیتے تو وہ کس طرح تصدیق کرتا کہ تعداد علی نے صحیح بتائی ہے یعنی آپ مجھ سے پوچھیں مولانا اس پیرد پہ پتے کتنے اگر میں تعداد بتاؤں تو تصدیق تو تب ہی ہوگی میرے کہے جب آپ ایک ایک پتہ زمانت کے ساتھ گننے کہ کوئی ادھر سے ادھر نہیں ہوا ہے علی نے اس لئے تعداد نہیں بتائی کہ تیرے سر میں تعداد کتنی اس لئے کہ وہ گننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا مگر اتنا بتایا علی نے اگر میرے علم کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے تو سن علی صرف تیرے سر کے بال کی تعداد نہیں جانتا بلکہ یہ بھی جانتا ہے کہ تیرے بدن میں ہر جو بال ہے اس سے ایک شیطان لڑکا ہوا ہے جو تجھے ہر لمحہ جہنم کی طرف کھینجتا ہے اور سن تاریخ اپنے آنکھوں سے دیکھے گی کہ کل تیری اولاد میری اولاد کی قاتل ہوگی یہ پیشگوئی تھی علی کی پوچھنے والا یہ محترز منافق کون تھا اشعس ابن قیسے گندی یہ وہی شخص جتنے کہا تھا علی میرے سر میں بال کتنے ہیں علی نے جو کہا وہ تاریخ نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کوفے میں حضرت مسلم کا قاتل اسی کا بیٹا محمد ابن اشعس ہے جس نے آپ کو قتل کیا گرفتار کیا کربلا میں بھی موجود تھا امام حسن کو زہر دینے والی اسی کی بیٹی جادہ بنت اشعس تھی سوال یہ نہیں ہے کہ علی کا درد کیا ہے مسلحت دین کی خاطر یہ تو مظلومیت ہے علی کی کہ وہ سارے ذہبی کو نہیں بیان کیا جا سکتا علی وہ ہے جو اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے نہجب لاغہ ہے ہا ہو نا علم ان جمع پسم خدا کی میرے سینے میں علم کا تھٹے مارتا ہوا سمندر موجزل ہے مگر افسوس کوئی مجھ سے علم لینے والا نہیں ملتا اس درد کو وہ جانتا ہے دیکھیں مثال لیجے ایک بہت پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے جو سماج کی خدمت کے لیے عالی ڈگری ہاصل کر کے آتا ہے سماج کی خدمت کرنے کے لیے اور اس کے برابر میں ایک دوسرا ڈاکٹر بیٹھتا ہے جو ڈگری نہیں رکھتا ہے دنیا اگر وہاں جائے جو خالی ہے اور اس کے پاس نہ جائے جو صلاحیت رکھتا ہے علاج کرنے کی تو یہ درد علاج کرنے والا بہتر جانتا یہی تھا علی کا درد میرے سینے میں علم کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر موجزن ہے علی کا درد سب سے بڑا تنہائی ہے یہ وہ درد ہے جو علی کے ساتھ تھا تاریخ گوا ہے ہمارا کام تھا ہم مدینہ علم سے واپستہ ہوں باب نحج بلاغ آج ہمارے درمیان موجود ہے اور میں یہ آخری بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم آج بھی اس طور میں بھی علی کے سینے کا درد ضررہ برابر بھی کم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں دنیا میں بلو میں نحج بلاغ کو نشر کرنا چاہیے وہ قطاب جو عالم بشریت کا سب سے بڑا سرمایہ ہم اسے غربت سے نکالیں اور سماج میں تعلیمات نحج بلاغ کو انشاءاللہ فاہم کریں وہ آخر دعوان آئے حضرات ماحول کچھ ایسا ہے کہ جی چاہتا ہے آپ کی خدمت میں قصیدہ پیش کر دیں حالانکہ یہ رسم معبوٹ چکی ہے مگر پھر بھی مختصر سی تشبیر گریز اور پھر مدھا لہذا کریں گے کہ کسی مرس کا اگر تدارک مرس کو پہچان کر نہ ہوتا گلی گلی میں طبیب ہوتے مگر کوئی معتبر نہ ہوتا گلی گلی میں طبیب ہوتے مگر کوئی معتبر نہ ہوتا گھرے ہو شبہات کے مرض میں گوائے بیٹھے ہوتا درستی حکیم پر اعتماد کرتے تو زہر تو زہر پیتے اثر نہ ہوتا چھڑی تھی ایک جنگ اقل و دل میں گلے ملایا کسی نے ورنہ یہ سر جو ہوتا بدن نہ ہوتا بدن جو ہوتا تو سر نہ طویل مدت کے بعد فطرس اُڑان بھر کر یہ کہہ رہا ہے علی کا بیٹا اگر نہ ہوتا تو جسم پر یک ہوتا طویل مدت کے بعد فطرس اُڑان بھر کر یہ کہہ رہا ہے یہ علی کا بیٹا اگر نہ ہوتا تو جسم پر ایک سر نہ نہ اور بنا کے ماسو حفیз صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ بنا کے معصوم کو نہ رکھتا خدا جو معصوم کا مسیحہ بنا کے معصوم کو نہ رکھتا خدا جو معصوم کا مسیحہ علی کی آنکھیں جب اٹھنے آتی تو کوئی بھی چارہ گر نہ ہوتا اور شہید کنفہ کے آئینے میں شہید کربو بلا کو دیکھو ذرا جو شیشے میں بال آتا پیدر کے جیسا پیسر نہ ہوتا ذرا جو شیشے میں بال آتا پیدر کے جیسا پیسر نہ ہوتا اور اگر معدب حضرات ہیں عدب کے اوپر نظر ہے کہ اگر نبی و امام دونوں شرف میں کھل مل گئے نہ ہوتے اگر نبی و امام دونوں شرف میں کھل مل گئے نہ ہوتے ہمارے اپنے محاوروں میں بیان شیر و شکر نہ ہوتا ہمارے اپنے محاوروں میں بیان شیر و شکر نہ ہوتا اشرب لدہ کیجئے کہ خدا جو ایک نور کے نہ کرتا کمال حمد سے دو ہی ٹکڑے خدا جو ایک نور کے نہ کرتا کمال حمد سے دو ہی ٹکڑے برابری سے نبی کے ہاتھوں برابری سے نبی کے ہاتھوں حساب شکل قمر نہ ہوتا اور قبیلے والوں نے سر اٹھایا جو دیکھی سردار کی بلندی یہ سائے اتنے بڑے نہ ہوتے جو اتنا اونچا شجر نہ ہوتا یہ سائے اتنے بڑے نہ ہوتے جو اتنا اونچا شجر نہ ہوتا اٹھو مذاہب کے پیشواؤ کہیں سے کوئی دلیل لاکر بتاؤ پھر اور کیسا ہوتا امام ایسا اگر نہ ہوتا اٹھو مذاہب کے پیشواؤ کہیں سے کوئی دلیل لاکر بتاؤ پھر اور کیسا ہوتا امام ایسا اگر نہ ہوتا محمد مصطفیٰ کے گھر میں اگر نہ ہوتے سبھی محمد محمدِ مصطفیٰ کے گھر میں اگر نہ ہوتے سبھی محمد ملا ہوا دل سے دل نہ ہوتا جڑا ہوا سر سے سر نہ ہوتا ملا ہوا دل سے دل نہ ہوتا جڑا ہوا سر سے سر نہ ہوتا اور کبھی امامت پہ کر کے تکیہ اگر نبوت سکون نہ پاتی یہ کہ تمام تاریخی منظر پر کرنا ہوں کہ کبھی امامت پہ کر کے تکیہ اگر نبوت سکون نہ پاتی تو مصطفیٰ کا بوجھے راحت علی کے زانوں پہ سر نہ ہوتا تو مصطفیٰ کا بوجہ راحت علی کے زانوں پہ سر نہ ہوتا اور رسول ہی کیا خدا کو اکثر پڑی ہے مشکل کشا کی حاجت رسول ہی کیا خدا کو اکثر پڑی ہے مشکل کشا کی حاجت نبی سے کیوں کر کلام کرتا علی کا لہجہ اگر نہ ہوتا حسن نہ ہوتا اگر زمانے میں ذکر مولا علی عبادت حسن نہ ہوتا اگر زمانے میں ذکر مولا علی عبادت تو محفلوں اور مجلسوں میں یہ تذکرہ سال بھر نہ ہوتا حسن نہ ہوتا اگر زمانے میں ذکر مولا علی عبادت تو محفلوں اور مجلسوں میں یہ تذکرہ سال بھر نہ ہوتا کسی مرس کا اگر تدارو مرس کو پہچان کر نہ ہوتا گلی گلی میں طبیق ہوتے مگر کوئی موتبر اللہ الرحمن الرحیم عزت مار عالی جناب سید شاہد مہدی صاحب عالی جناب پروفیسر عزیز حسین حمدانی صاحب عالی جناب پروفیسر علاق رضا زہدی صاحب میرے قابل احترام بزرگوں دوستوں چھوٹا مو بڑی بات اتنے بڑے بڑے علماء یہاں تشریف فرما ہیں ان کے سامنے مو کھولتے کچھ کہتے بھی ڈر لگتا ہے اور خاص طور سے اس دن کی مناسبت عز مولا علی کرم اللہ وجود کی شہادت کا موقع ہے کیا عشق کروں ہمارے خاص طور سے ہندوستان کے جتنے بھی صوفی سلسلے ہیں وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجود تک پہنچتے ہیں اور مولا ہی ذریعہ بنتے ہیں رسول اللہ سے جھوڑنے کا تو یہ کیا وجہ ہے کہ تمام صوفیہ نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجود کو اپنا پیشوہ اپنا امام چنا حضرت حضرات کسی کی کیا حیثیت ہے اور کیا اوقات ہے جو حضرت مولا علی کو اپنا پیشوہ چنے گا چنا تو اللہ اور رسول نے صوفیہ کے لئے اور تمام لوگوں کے لئے مولا کو اللہ تعالی نے چنا حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ارشاد ہوتا تھا زبان رسول کی ہوتی تھی لیکن کلام تو اللہ کا ہی ہوتا تھا ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لئے علی کا مقام ہوئی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضرت حرون علیہ السلام کا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر رسول اور جتنے بھی ہمارے سلسلے اور خاص طور سے جو ہمارا سلسلہ ہے چشت نظامی سلسلہ سوفی سلسلے اور ہمارا سلسلہ آج کل تمام الگ الگ طرح کے لوگ اس پہ اعتراضات کرتے ہیں کہ دورست نہیں ہے ٹھیک نہیں ہے لیکن میرا عرض یہ ہے اچھا الگ الگ طرح کیونکہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ بھئی آپ تو کہتے ہیں جھگڑا ختم کرو یہ کرو وہ کرو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ انصاف کا مذہب ہے جیسا تمہیں ایسا جو کر رہے ویسا کر دو لیکن جو سیکھ ہم کو سوفیہ سے ملی ہے وہ درگزار کرنے کی ملی ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے تمام سوفیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا اتنی بڑی بات انہوں نے اشارت فرمائی کہ میں لیے حضرت مولا علی علیہ کا مقان گوئی ہے جو حضرت موسیٰ کے لیے حارون کا تو جو تعلیم حضرت مولا علی آپ حضرت یہ بتائیے کہ حضرت مولا علی سے بہتر جب حضرت مولا علی سے بہتر دین کو کس نے سیکھا اور کس نے سمجھا مولا علی سے کوئی ہے ہی نہیں بہتر جس نے دین کو سمجھا ہو تو جو مولا علی کے ذریعے جو تعلیمات پوری دنیا کے سامنے آئی ہم تک آئی محبت کی بھائی چارے کی اس سے زیادہ مستند کیا کیا بات ہو سکتی اپنی بات کو میں ہی ختم کرتا ہوں بہت آپ تمام ازاد کے شکر گزار ہوں خاص طور سے یادگارے بزمینیس کہ انہوں نے ناچیس کو یاد فرمایا بہت بہت شکریہ جنابِ صدر ڈائیس پر تشریف فرما جملہ ڈائی شورانِ بھللت خطبہ شورہِ اکرام مساتدہِ مہترہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے جملہ محبالِ علی اخواتین و حضرہ السلام علیکم و حمد اللہ و برکاتہ نعمده و نسلی و نسلی و نسلی و علی عبیبه القریب اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا عطینا کنکوزا فصلی لربک بلحر انہ شانئك و الفبتر صدق اللہ العزیب و نحن و علی ذالکہ من الشاہدین و الشاکرین برکاتہ للہ رب العربی تمام تعریف صلی اللہ رب العزیب کے لئے جسم لفظ کن سے کائنات کو پیدا فرمایا درود اور سلام کی لالیاں پیش ہو محمد و علی محمد پر سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تربتوں سے آج بھی آبازہ رہی ہے کہ نشان منزل مقصود ہے مری تربت نشان یہ چھوڑتا محلے کارماء کے لئے سلی بوتار سہی دشتوں کو حسار سہی جہاں بھی تم نے پکھرا ہے جہاں حسار چلے سنی جو بانگ جرستو بفتل کا اے جفا کفر بدوش اسیرانی ظنفیار چلے سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں تاریخ میں شہرِ خدا کہی جانے والی شخصیت خیبر شکر کہی جانے والی شخصیت اپنے بچپن میں سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلانِ نبوت کی تصدیق کرنے والی شخصیت اور تمام روایتوں کے مطابق مختلف مسلک اور مختلف زابیہِ نگاہ کی روایتوں اور تاریخوں کے مطابق خلیفہِ چارم اور امامِ اپن مولا علی قرم اللہ و جلد خریبِ علیہ السلام کی شخصیت کا یوں شہادت ہے تو یہ اتنے درد و علم کا دن ہے جس دن کو ہم شہادتِ مولا کے نام سے جاتے ہیں لیکن دنیا میں جو عظیم شخصیتیں ہوتی ہیں ان کے اس دنیا سے جانے کا انتاز بھی جدہ گانا ہوتا ہے اس دنیا میں آنے کا انتاز بھی جدہ گانا ہے میں صرف ایک کمپریجن یا مثال کے طور پر میرے سامنے دو پیدائشیں ایسی ہیں ایک پیدائش رسول کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دوسری پیدائش امام اول مولا علی علیہ السلام کی ہے کہ جن کی پیدائش کا زاویہ دنیا میں پیدا ہونے والوں کی پیدائش سے مختلف ہے آج تک ہوئے زمین پر جتنے لوگ پیدا ہوئے اس لیے کہ جب نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو حضرتِ آمنہ یہ دیکھتی ہیں کہ فرشتے تین جھنڈے لاتے ہیں ایک کانے ایک کعبہ کی چھت پر سفید فلک ایک حضرتِ آمنہ کے آگن میں اور ایک عرشِ آزم پر نصب کر دیتے ہیں اور انہیں زلادت کے وقت وہ تکلیف نہیں ہوتی جو دردے سے اور عام عورتوں کو ہوا کرتا ہے اور جب عام بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ دنیا میں آنے کے بعد روتا ہے اور سب گھر والے اس کی آواز رونے کی سنکے مسکراتے ہیں لیکن نبی تشریف لائے ہیں تو مسکراتے ہوئے اور ربی اگلی امتی کے اعلان پہ دنیا میں پیدائش کے بعد سجدے میں گر گئے ہیں تو جس روح پہ نبی سجدہ فرما رہے ہیں نبی کے آنے کا انداز مختلف ہے کہ نبی نے اعلانِ نبوت بھلے چالیس سال کی عمر میں کیا بیستِ نبوت بھلے چالیس سال کی عمر میں ہوئی لیکن پیدائش سے لے کے چالیس سال کی عمر کا ایک ایک لمحہ طبیعت کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کے قانون کے مطابق ہے نبی کا مختلف جلدی پھردی شریعت ہیں اسی طرح جب مولا علی خانہِ کعبہ میں تشریف لاتے ہیں تو یہ ایک ایسا منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ خانہِ کعبہ کا ڈور کھلتا ہے دیوار شخ ہوتی ہے حضرتِ علی کی والدہ دردے سے کہ عالم میں خانہِ کعبہ کے اندر تشریف لے جاتی ہیں مولا کی ولادت ہوتی ہے اور مولا آنکھ نہیں کھولتے ہیں مولا علی کو جب وہ لے کر اپنی گوت میں باہر آتی ہیں تو مولا آنکھ کھولتے ہیں تو آغوشِ مصطفیٰ میں آنکھ کھولتے ہیں اس لیے کہ نبوت سے امامت اور نبی سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے زبانِ مبارک چونستے ہیں ماں کا دھوٹ بینے سے لے کر اس لیے یہ اس وقت مہر لگ چکی تھی مولا آلی کی ولادت پر کہ آنا مدینہِ علمی والی کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دربازہ ہے یہ اعلان اعلانِ نبوت کے بعد یہ اعلان تو تاقیر سے بعد میں ہوا لیکن اس پر مہر اس وقت لگ چکی تھی جس طرح خاتم النبیین کی ولادت کے بعد کسی طرح خانہِ کعبہ میں پیدا ہونے کے بعد ایک نیسی شخصیت ہے کہ پیدائش خانہِ کعبہ میں ہوتی ہے اور شہادت ماجیدِ کنفہ میں ہوتی ہے پیدا بھی اللہ کے گھر میں ہوتا ہے اور شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہوتی ہے انیس تاریخ کو جب نمازِ فجر کے بعد مولا آلی کو ابنِ ملجم سے تھا ایک یزید اور یزیدِ ابل کہنا چاہیے اس کو ایک یزیدِ ابل جس وقت آپ پر خنجر مارتا ہے تو آج کی ہم دنیا سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں اور آج کی دنیا کو اس بات پروازے ہونا چاہیے جو لوگ عمل کی دنیا میں اپنی نمازوں کو پیش کرتے ہیں جو لوگ عمل کے لیے ایمان کی دلالت کے لیے اپنے روزوں کو پیش کرتے ہیں جو لوگ اپنے حج و زکاة کو پیش کرتے ہیں جو لوگ اپنی بڑی بڑی دانیاں اور اچھی اچھی ٹوپیوں کو پیش کرتے ہیں جو لوگ اپنے جبہ و دستار پر ناز کرتے ہیں ابنِ ملجم بھی نماز پڑھنے والا تھا ابنِ ملجم نے بھی قرآن پڑھاتا ابنِ ملجم کے آبا و اجداد بھی اور ابنِ ملجم کے آضابين ہم نبا تھے وہ بھی اللہ اکبر کہہ رہے تھے وہ بھی نمازیں پڑھ رہے تھے وہ بھی حج کر رہے تھے وہ بھی زکاعتیں دے رہے تھے لیکن اس کے بامجور امامت کے دشمن تھے ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر دیئے گئے اسی طریقے سے جس طرح کربلا کے میدان میں نمازیں ادھر بھی ہو رہی تھی نمازیں ادھر بھی لیکن جو اس جگہ نمازیں ہو رہی تھی وہ محبت رسول سے خالی تھی وہ خوف الہی سے خالی تھی وہ محبت اہل بیس سے خالی تھی وہ ایمان کے روحانی ایکسپیٹس سے خالی تھی اس لیے وہ اس احترام کو نہ سمجھ سکے اور نبی کے فرمان کو اپنی نظر میں نہ رکھ سکے اب آئیے اگر مولا علی کی شخصیت کو دیکھنا ہو تو ہم آپ جیسے تالویل یہ آج کے زمانے کا مفکر مولا علی پر کیا خورتوں کر پائے گا ارے مولا علی کے فضائل تو خود نبی نے بیان کیا ہے اور میں نے کلام پاک کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا میں یہاں سے اہل بیعت کی فضیلت کو اور نبی کی آنے والی نسل کی کسرت کو کنیکٹ کرتا ہو کہ اس کلام پاک کی سورہ مبارکہ کا نظور اس کے دو شانی نظور بیان کیے ہیں مفسرین نے ایک شانی نظور تو یہ کہ جب کلپار کلام پاک کو شاعری کہہ کر پکار رہے تھے تو سب سے کم ایگزامپل کے طور پر یہ تین مصروں والی یعنی تین آیتوں والی سورہ کام شریف میں آویزہ کی گئی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ یہ بندے کا کلام ہے تو اس جیسا کوئی کلام لے آؤ تو لبید نے کہا تھا کہ حاضر لیسا من کلام البشر اور یہ ہی آیت کا چلنج اس کے ایمان لانے کا سبب بنا تھا اسی طریقے سے جب آپ کے بیٹے حضرت قاسم کا انتقال ہوا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ اداس تھے اور کفار نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ اب محمد ابتر ہو گئے اب محمد کی ذریعت ختم ہو گئی اس لیے کہ وہ مردوں کے ذریعے اپنی ذریعت چلانے کا ٹرین چلا آ رہا تھا تب اللہ رب العزت نے یہ سورہ مبارکہ لے کر جبریل امین کو بھیجا تھا کہ جاؤ محمد کو یہ مزدہ سنا دو کہ ہم نے آپ کو خیر کسیر عطا کر دیا ہے آپ عبادت کیجئے اور قربانی کیجئے بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے آج کتنا ہی پڑا ظالم و جابر ہو دنیا کے کسی بھی کوشے میں وہ اپنے آپ کو ابو جہل اور ابو لہب کی اولاد کہلانے کے لیے تیان نہیں اپنے آپ کو ابو سفیان کی اولاد کہلانے کے لیے تیان نہیں اپنے آپ کو ہندہ کی اولاد کہلانے کے لیے تیان نہیں اپنے آپ کو یزید اور ابن ملجن کی اولاد کہلانے کے لیے تیان نہیں اپنے آپ کو اطمہ اور شعبہ کی اولاد کہلانے کے لیے تیان نہیں اس لیے کہ ان کی ذریعت کو ابتر قرآن نے قرآن دے دیا ہے اس لیے یزید ہی ہو سکتے ہیں یزید نہیں ہے اگرچہ یزیدیت آج بھی اپنا کام کر رہی ہے جمعوں کی حال میں اسلامی حکومتوں کے نام پہ شہنشائیت کی حال میں ڈکٹیٹرشپ کی حال میں اور پھر ایک بار دنیا کو اسی کربلا کی طرف لے جانا چاہتی ہے مجھے پیغمبر اسلام کا وہ قول یاد رہا ہے کہ یوں تو بہت سارے مارکے بہت ساری جنگ مولا علی سے منصوب ہیں جہاں انہوں نے اپنی گراہ قدر خدمات انجام دی ہیں اگر جنگ عہد کی تاریخ بھی دیکھی جائے تو سب سے زیادہ کفار کو تہتیر کرنے والی شخصیت کا نام شیر خدا ہے جس کے لیے کہا گیا اللہ فتح اللہ علیہ صحیح اللہ علیہ وسلم لیکن جس خیبر جسے خیبر شکن کہا جاتا ہے آپ کو اس خیبر کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محاصرہ طبیل ہونے کے بعد ایک دن شام کو ارشاد فرماتے ہیں کہ کل یہ میں علم یہ جھنڈا اس انسان کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو اس خیبر کو فتح کرے گا تو اس وقت تمام صحابہ یہ سوچ رہے تھے کہ کاش یہ جھنڈا ہمیں مل جائے کاش یہ عام علم ہمیں مل جائے نہ جانے کس کے مقدر میں یہ عام علم ہوگا اگلے دن صبح کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاحیں تمام صحابہ اپنی نکاحیں رسول پر مرکوز کیے ہوئے ہیں کہ آپ حکم ہمیں پرواد ہیں لیکن رسول کی نکاحیں مرتضہ کو ڈھونڈ رہی ہیں اور حکم کیا کہ علی کہاں ہے علی کو طلب کیا گیا حضرت علی حاضر ہوئے کہا کیا بات ہے کہا تمیت خراب ہے آنکھ آتی ہے بہت تکلیف ہے آپ نے لعب دہن علی کی آنکھوں پہ لگایا اور علی نے کہا کہ یا رسول اللہ اب ذرہ پر تکلیف کا احساس نہیں ہوتا اور آپ نے یہ علم دیا کہ جاؤ یہ قیبر تمہارے ذریعے سے پتا ہوگا اور تاریخ دا لکھتے ہیں کہ جس دروازے کو چالیس بہدر نوجوان بھی اکھار نہیں سکتے تھے ان دروازے کو اگر کسی نے اپنے سورے بازوں سے اکھار کر پھیکا تو وہ شخصیت علی مرتضہ کی تھی آپ پہٹ سکتے تھے اگر جنگ میں آ جاتے تھے پاؤن شیروں کے بھی میتا سے اکھڑ جاتے تھے دشت تو دشت دریہ بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑا دیئے بھوڑے ہم نے اور اس ابن ملجم اور ابو سفیان کے خاندان کا یہی اناد تھا ہمیشہ سے مولا علی سے کہ انہوں نے غزوہ اہد میں جس میں ہندہ عورتوں کو بھی میلیس کر رہی تھی رسول کے بعد اگر سب سے بڑا اناد ابو سفیان کے گھرانے پراہ ہے تو وہ حضور کے چچا حضرت حمزہ اور مولا علی کی ذات سے رہا ہے اس لیے کہ انہوں نے اہد کے میدانوں میں اتنے لوگوں کو تہہ دیکھ کر دیا تھا ان کے خاندان کے اور سب سے بڑے بہادر جوان کو مان دیا تھا اور پھر آگے اور چلئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کو مکمل کرتے ہیں حجت الودا کے آخری خطوے میں انشاءت فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں جب یہ اعلان ہوتا ہے آج اللہ نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے تو دو چیزیں دی جاتی ہیں بھئی اب نبی تو نہیں آئے گا خاتم النبیین ہے لیکن نبی کے پرتوں کے طور پر امامت اور ولایت نبوت کا کام کرتی رہے گی ان ذمہ دانیوں کو عدا کرتی رہے گی تاکہ شریعت والے شریعت پہنچاتے رہے قرآن اور حدیث والے آئمہ قرآن پہنچاتے رہے اور روحانی اصلاح کا کام امامت کرتے رہے ولایت کرتی رہے اس لیے شہنشاہ ولایت مولا علی کو کہا گیا امامت انی کے دروازے سے چلی بلایت انی کے گھر سے چلی جتنے بھی شجرے ہیں جتنے بھی سلسلے ہیں چاہے چشتیا ہو کے قادریہ سور وردیا ہو کے مجددیا وہ سارے کے سارے سلسلے امام حسنین کریمین سے لے کر حضرت فاطمہ اور مولا علی کے ذریعے رسول کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں کوئی شجرہ ان کے بغیر نہیں پہنچتا جنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں واپسی میں غدیرِ خون کے موقع پر رشاعت فرمایا کہ میں سنو تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو تمام صحابہ اکرام نے کہا ہم اپنی جانوں سے آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے جس نے مجھ سے محبت کی اس نے علی سے محبت کی جس نے علی کے بارے میں آگے ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اس لیے آج بہت رکھنے والے بھی سنیں اور وہ یہ سوچیں کہ اگر اہلِ بیس سے محبت نہیں ہے تو اپنے ایمان کے بارے میں ریتھنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول سے سچی محبت ہے کہ نہیں ہے اس لیے کہ ان کی محبت کا درس رسول نے دیا ہے اور پھر ایسے ام الممنین کہ جب حکومت کرتے ہیں تو پازابتہ لوگوں کو اپائن کرتے ہیں کہ جاؤ ہماری پوری ریاست میں بھون کر دیکھو کوئی غیر مطمئن تو نہیں ہے کسی کے ساتھ نائنصافی تو نہیں ہو رہی ہے اس بات پر بھی لوگوں کو اپائنڈ کیا گیا تھا تاکہ وہ جانے کے بعد جب آپ کسی کو بھی حکم رہا اور کسی کو گورنر بناتے تو یہ کہتے تھے کہ سنو تمہیں میں گورنر بنا رہا ہوں عوام پر اور تمہارے اوپر یہ خلیفہ حاکم ہے اور حاکہ اس خلیفہ کے اوپر اللہ حاکم ہے اس لیے عوام کے ساتھ برافی سے پیش آنا عوام کے لیے اپنا دروازہ بند ہوت کرنا عوام کے لیے ہمیشہ اپنے دروازے کھلے رکھنا اور بارے بار مولا کہ ایک بار قدیبی مزدوروں کو پسند کرتے نوکری کرنے میں آپ کو شر نہیں آتی ایک بار گوے سے سولہ دور پانی نکالتے ہیں ایک دول ایک خورمے کے بنابر میں اور سولہ خورمے لے جا کر رسول کی بھارگاہ میں جاتے ہیں رسول اور وہ مل کر اس کو تناول فرماتے ہیں آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ایک سائل جب مولا علی کی بھارگاہ میں آیا آپ کے گھر میں دینے کے لیے کچھ نہیں تھا آپ مزدوری کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں آگے ایک شخص اوٹ بیٹھتے ہیں کہتے ہیں علی اوٹ لے لو کہاں میرے پاس پیسے نہیں ہے میں مزدوری کرنے جا رہا ہوں کہاں لے لو بیچ کے منافع ہو جائے تو مجھے پیسے دے دینا حاصل قیمت بہت خوبصورت اوٹ تھا اس اوٹ کو خریدا آگے خریدار مل گیا خریدان نے اس کو خریدا اور زیادہ منافع دے گیا علی نے کہا میں نے اتنے کا لیا ہے آپ کو جس میں منافع دے دیں کہاں میں اس سے بھی زیادہ قیمت دینا چاہتا ہوں مولا علی اس قیمت کو لیتے ہیں اور منافع کی ساری قیمت اس سائل کو لے کر اپنے دروازے پر اس سائل کے حوالے کر دیتے ہیں اور اصل قیمت کے لیے اوٹ کے مالک کو تلاش رہے ہیں جب اوٹ کا مالک نہیں ملا تو رسول کریم کی بارگاہ میں پہنچے اور پورا ماجرہ بیان کیا تو کہا کہ علی پتا ہے وہ اوٹ کا مالک کون تھا تمہاری یہ عدا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ تمہاری نیت کی بنیاد پر اللہ نے جبریل امین کو تمہاری مدد کے لیے دے جاتا وہ اوٹ لینے پر دینے والے بھی جبریم تھے اور وہ اوٹ خریدنے والے بھی جبریم تھے ارے وہ علی کے امیر المومنین کی حیثیت سے جب رات کو بہتر شر پاپا جا رہے ہیں تو ایک گھر سے یہ آخری جملے کہہ کے اپنی گھرٹ کو تمام کرتا ہوں تو ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے بچے رو رہے ہیں بھوک سے بچوں کی مکنڈی کھٹ کٹائی دیکھا کہ اس عورت نے خالی پتیلی کو چڑھا رکھا ہے چولے پر گرم ہونے کے لیے اور اس میں پانی اوبال لہا ہے پوچھا کیا ماجرہ ہے کہا بچے فاقے سے ہیں اس خالی پتیلی میں پانی اوبال لہا ہے تاکہ بچوں کو تسلی ہو جائے کہ شاید کچھ کھانا ہو رہا ہے مولا علی اپنے گھر جاتے ہیں گھر میں صرف اتنا جوگا ہٹا تھا کہ مولا علی کی خوراک کا رکھا ہوا تھا لاتے ہیں اس عورت سے کہتے ہیں کہ تو ان کے لیے کھانا بنا ان بچوں کے ساتھ اتنی دیر کھیلتے ہیں کہ کہیں یہ بھوک سے سونا جائیں اور جب وہ کھانا کھا لیتے ہیں تاں مولا علی باپا جاتے ہیں اس عورت نے ہر چند آپ کا نام پوچھنے کی کوشش کی مولا علی نے اس کو نام نہیں بتایا نام نہیں بتایا اگلی صبح اس عورت نے عورتوں سے ہلیے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ خصوصیات تو امیر المومنین کی ہیں وہ مولا علی تھے اور خود نہ کھاتے تھے جو اوروں کو کھلا دیتے تھے کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے اور پھر کہاں کس کس انگل سے مولا علی کو دیکھو گے مولا علی کو امامت اس روز نبی نے عطا فرما دی تھی علم زبان چوسنے کے بعد عطا فرما دیا اور امامت حجرت کی شب وہ اپنے بستر پہ رٹا کر عطا فرما دی تھی کہ تم میرے امام بھی ہو اور تم میرے امین بھی ہو یہ امانتیں لوٹا دینا اس لئے علی علی ہیں علی کو نبی کی زندگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے امتی کی زندگی سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ رب العزت کاش ہمیں بھی اور آپ حضرات کو بھی رسول اور اہلِ بیت رسول سے محبت کرنے کی تفیق بتا فرمائے نبی اور آلِ نبی سے محبت کرنے کی تفیق بتا فرمائے ان کی تو نماز بھی یہ ہے کہ جس کے لئے مولانا احمد رضا خانے کہا تھا کہ مولا علی نے باری تیری نیند پر نماز وہ بھی نمازِ آسف جو عالی خبر کی ہے اللہ رب العزت ہمیں مولا علی کا شہدائی بنائے اہلِ بیتِ اتحار کا شہدائی بنائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اسلام زندہ بار اہلِ بیتِ اتحار پائندہ بار اہلِ بیتِ اتحار پائندہ بار مازر کا رتت بابا بڑھا دیا سجدہ ہے کیا حسین نے سب کو بتاتا دیا سجدہ ہے کیا حسین نے حسین نے سب کو بتاتا دیا مقتل بنا لیا تھا کہ مقتل بنا لیا تھا کہ مقتل بنا لیا تھا مزلے کو باپ نے بیٹے نے قتل گئے کو مزلہ بنا لیا تھا بیٹے نے جس کی عظمت پر سب کو اتفاق ہے اور اس موقع پر میں یہ کہنے کہ صرف مسلمانوں کے فرقے میں نہیں بلکہ جتنے ادیان ہیں جہاں تک مولا علی کی شخصیت کا سوال ہے اس پر اجماع ہے اور اتفاق ہے میں بحضیت مردہ علی ہونے کے میں نے اسلامیات کی جتنی کتابیں پڑھیں مجھے کہیں نہیں ملا کہ اکیس رمضان کو جب مولا علی کی وفات واقع ہوئی تو عالم اسلام میں کیا ہوا تھا اس کا جامعہ کہیں کسی کتاب میں ہمیں ذکر نہیں ملا کہ اس دن آدھے میں اسلام میں یا دنیا میں کیا ہو رہا لیکن تکیج میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو علی کی عظمت ہے وہ صرف مسلمانوں کی مرونے منت نہیں ہے ایم جی رینول جو کہ رومن ہسٹری کا بہت بڑا ہسٹورین ہے اور اس نے اپنی کتاب 1901 یا 1902 میں لکھی اٹریٹائز اول اسلام اس میں ایک صفحہ اس نے لکھا کہ اکیس رمضان کو جب مولا علی شہید ہوئے تو عالم اسلام میں کیا ہوا اور دنیا میں کیا ہوا چونکہ وہ ایک رومن ہسٹورین تھا لہٰذا اس نے ایک بڑا ہی نیوٹرل ایک خاکہ پیش کیا اس کی کتاب میں یہ لکھا میں جو کہہ رہا ہوں کہ صرف مولا علی کی شخصیت صرف مسلمانوں کے بیچ ہی صرف وحدت کے نقطہ نہیں ہے بلکہ سارے عدیان اسی کی طرف میں متوجہ کرانا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں دوسرے دوسروں کے ذہن میں ان کی عظمت و منزلت ہے کیا سبحان اللہ سبحان وہ اپنے کتاب میں لکھتا ہے کہ جب اکیس رمضان کو علی کی شہادت واقع ہو گئی تو تمام عالم اسلام میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے اور جو سڑکوں پر نکلے تھے ان میں سب سے بڑی تعداد بڑھوں کی عورتوں کی اور بچوں کی تھی اور سب سے بڑی تعداد کرشنز کی تھی جیوز کی تھی زوراستریانز کی تھی اور ان کے گھروں میں وہ بالخصوص لکھتا ہے کہ یہ جیوز کرشنز اور زوراستریانز جو آتش پرس تھے ان کے گھروں میں اس طرح سے ماتم منائے جایا تھا ورڈ اس نے استعمال کیا لیمنٹیشنز کو جو انگریزی دا ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ لیمنٹیشنز ہو رہے تھے مطلب صفحے ماتم بچھی ہوئی تھی اور خاص طور پر یہ طبقہ جو کرشن جیوز اور زوراستریانز تھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا باپ مر گیا یہ اپنی کتاب ٹریٹائز اور اسلام لکھتا ہے پھر اس نے ایک بہت اہم بات لکھی کہ پہلی بار ایسا ہوا تھا اسلام آنے کے بعد کہ جیروسلم جو جیوز اور کرشنز دونوں کا ہی مرکز تھا پوپ اس وقت روم میں نہیں جیروسلم میں رہا کرتے تھے تو حضرت علی کی شہادت کے موقع پر پوپ نے جیروسلم میں ایک مجلس برپا کی جس کی مجلس خود پوپ نے پڑھی اور ساری مجلس میں وہ زارو قطار روتا رہا جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آخر یہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے ان کی شہادت پر اتنا بڑا جو غم منائے جا رہا ہے وہ کیوں ہیں تو اس نے ایک بات کہی کہ کیوں کہ دنیا بھر کے جیوز اور کرشنز جو خاص طور پر اسلامی مملکت کے تحت ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اب اس کے بعد انہیں ان مملکت میں کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہوگا کہنے کے براد میرا یہ تھا کہ علی کی شخصیت جو ایک مملکت تھی اس طرح جو ان کو موقع ملا اس میں جو انہوں نے ایک گورننس کا جو حصول قائم کیا سوا پاس سال کے وہ اسلام کی وہ تعلیمات تھی جس میں عدل تھا مساوات تھا انسانیت تھی بھائیچارگی تھی جہاں کوئی یہ تضاد نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہے یا یہ غیر مسلم یہ تضاد نہیں تھا اور آج کے اس پراشوب دور میں جہاں آئے دن ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ دنیا نے ایک ورڈ کوئن کیا ریڈیکل اسلام انتہا پسند اسلام تشدد پسند اسلام حالانکہ اسلام کا انتہا پسندی اور تشدد پسند دور دور کا کوئی واسطہ نہیں اسلام نام نام ہے سالمیت کا اسلام نام ہے اخیوت کا مساوات کا عدل کا بہیچارگی کا اس میں ریڈیکلزم کہاں سے آئی لیکن ہوا کیا کہ جیسے اللہ ماتبال نے کہا کہ کسے خبر تھی کے لے کر چاراغ مستوی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بھولہ بھی تو آج ایک 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 اگروہ ہے جو اسلام کی قندیل لے کر اسلام کے جو بیسک اصول ہیں ان کی پامالی کر رہا ہے ایسے موقع پر حالانکہ وقت کم ہے میں صرف آج میں ایک حضرت علی کا وہ خط جو کہ مالک اشتر ہمارے بھائی نے اس کی وضاحت بھی کی میں ایک خط جو شاید دنیا میں منظر عام پر اس حساب سے نہیں آیا جیسا آنا چاہیے یہ ابھی ستم ذریفی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں آج کے دور میں کہ بھائی یہ جو جو تالیبانی اسلام ہے یا القاعدہ کا اسلام ہے یا یہ دائشی اسلام ہے یہ اصل اسلام نہیں ہے تو ہمیں یہ بھی تو پیش کرنا ہوگا اس کے مقابل میں کہ آخر اصل اسلام ہے کیا اور جب آپ اصل اسلام کو دکھانا چاہیں گے تو لا محالہ آپ کو در اہلِ بیت پیانا پڑے گا لہذا اس موقع پر میں ایک پانچ منٹ کے میں وقت لوں گا میں نے یہ خط ایک جگہ ایک محفل میں اور بھی پڑھاتا ہے لیکن میں نے سوچا کہ اس محفل میں بھی اس کو مجلس میں پڑھا دیا ہے انیس سو چھے میں جب رشاہ میں بہت شوید مومنٹ چل رہا تھا اور یہ ازاربائیجان وغلاج کا جو ایریا ہے وہ رشاہ کے ماتحت تھا تو وہاں ازاربائیجان میں ایک جگہ ہے اردبائیج مولانا اس جگہ سے بہتر جانتے ہیں اردبائیج جو کہ اس وقت ازاربائیجان کا سب سے مطبعہ ہسٹری میں سے کہا گیا چیف تاؤن اف ازاربائیجان جب جیسے کیپیلل ہوتا تھا تو جب وہاں یہ جو رشیلز پہنچے تو وہاں ایک منسٹری کرسچن منسٹری تھی آرمینین کرسچنز کی اس منسٹری میں جب پہنچے تو ایک صندوق انہیں ملا جس کو بہت سمحال کے رکھا گیا تھا تہخانے میں تو وہ جو فوج تھی اس نے سوچا کہ اس میں کوئی اچھا خاصہ کوئی سونے چاندی یا جوارات ہوں گے لہذا اس نے اس کو ایک پنے کا ایک خط تھا وہ خط کیا تھا ایک ایگزیکیٹیو آرڈر تھا اور وہ ایگزیکیٹیو آرڈر حضرت علی کی اپنے ہی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا ہوا تھا جو ایگزیکیٹیو آرڈر ازاربائیجان جب مملکت اسلامیہ کے تہت آیا تو حضرت علی نے ایک ایگزیکیٹیو آرڈر سادر کیا اپنے گورنر کو وہ آرڈر مشکل سے ایک پون پیچ کا ہے پہلی بار انگریزی سو پانچ میں رشاہ نے اس کو رشن لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا اس کے بعد ٹرکش لینگویج میں ہوا ٹرکی میں ہی اس کو انگریزی لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا گیا اور اس کے بعد پھر وہ الازر انیورسٹی قائرو اس میں اس کا اس خط کا ترجمہ ہوا اور وہ کتاب الحکم والم ٹو پیچ نمبر فورٹی سیون انیس سو چھے یہ میں اس نے پڑھ رہا ہوں کہ یہ یہ جو ایگزیکیٹیو آرڈر ہے یہ مستند ہے میں سب سے پہلے چونکہ اس کا پہلا ترجمہ انگلیش میں ہوا تھا لیسے منوان میں انگلیش میں اس کا ترجمہ ہوا پڑھوں گا اور اس کے بعد اس کی اور اسی پر میری یہ اپنا ختم کریں گے خطاب اب حضرت علی آزربائی جان جب مملکہ تیسلامیہ کے تحت آیا تو اپنے گورنر کو ایک ایگزیکیٹیو آرڈر صادر کرتے ہیں وہ لیٹر کیا ہے اب میں پڑھ رہا ہوں علی as a ruler and caliph promises safety and security of life property honor social status and religious freedom of Armenian Christians the order should be await by his officers and his successors the Christians should not be maltreated or looked down because they are non-Muslims so long as they do not betray and injure the cause of the state they should not be maltreated but they should be allowed to practice their religion and to trade freely and openly اب اس کے بعد ایک سنتنس ہے جو اسلامی تعلیمات بتائیے اسلام teaches us to carry a message of peace with us and improve the status of society یہاں کے مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے improve the status of society wherever we go and the best and the best way to achieve this is to create amity friendliness and concord between and between between human beings therefore اب مسلمانوں کو تم بھی ہیں therefore مسلم should try to develop friendship of these people and should never resort to wrong use of power force and arrogance اب پھر وہ پہتے ہیں کہ اب آپ وہاں جو ازربائیجان میں جو کرشنز ہیں ان کو کیا کیا ہوگا they should not be overtaxed should not be humiliated and should not be forced out of their homes land and traders ہم اسلام کی تعلیمات سے کتنے بابہرہ ہو گئے کہ آج کے دن میں سب سے زیادہ جو نقل مکان ہو رہا ہے وہ مسلمانوں ساری دنیا اس کو جھیل رہی ہے کاش کہ ہم نے حضرت علی کے اس خط کا مطالعہ کیا ہوتا their priest should be treated with due respect جو کرشنز کے priest ہوں گے their and preaching as usual and their religious ceremonies should never be banned if they want to build their places of worship then fellow and unclaimed land should be allotted to them اور آخیر میں ایک تنبیح ہے کہ one who disobey this order is going against the order of اللہ and the holy prophet and will deserve his wrath یہ ایک خط تھا جس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم کتنا اسلام کی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں لہٰذا اگر آج دنیا اسلام کی اس مصخ شدہ تصویر کو ریڈیکل اسلام کر رہی ہے تو اس کے ذمہ دار کون ہیں اب اس کا مردو ترجمہ اسی پر ختم بحیثیت حکمرہ اور خلیفہ کے یہ حکم افسران اور ان کے جانشوں پر صادر کیا جاتا ہے کہ آزرباجان کے لوگوں کی جان مال عزت سماجی وقات اور ان کی مذہبی آزادی کی گارنٹی دی جائے یہاں کے رہنے والے کرسچن پر کسی طرح کی زور گبرستی اور احسطہ اس بنا پر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مسلم ہے جب تک وہ حکومت سے بغاوت نہ کریں تب تک ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کے برعکس انہیں اپنے مذہب کی پیروی کی پوری آزادی ہوگی اور ساتھ ساتھ انہیں تجارت کرنے کی بھی مکمل آزادی حاصل ہوگی اسلام امن طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے بیچ پیار محبت دوستی اور رواداری کو عام کریں یہ حلی کہہ رہے ہیں لہذا یہ ضروری ہے کہ مسلمان لوگوں کے بیچ دوستی کو استوار کریں اور کبھی بھی کسی بھی حالات میں قوت اور اپنے اہدے اور تکبر کا استعمال نہ کریں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگوں پر بیجا ٹیکس اضافی بوجھ نہ لگا جائے اور انہیں اپنے گھر جائداد اور زمین سے بدخل نہ کیا جائے ان کے روحانی پیشواؤں کی توہین نہ کی جائے بلکہ انہیں عزت دی جائے ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے اور انہیں اپنے مذہب کے فروغ کے لیکچر دست تدریس کی مکمل آزادی فرام کی جائے ان کے مذہبی تہواروں کو نہ رکھا جائے اور ان کو منانے کی پوری آزادی دی جائے اگر وہ اپنے مذہبی عبادات گاہوں کی تعمیر کرنا چاہیں تو بنجڑ اور سرکاری زمین مہیا کرائی جائے اور آخیر میں کہ یہ فرمان پر جو بھی عمل نہیں کرے گا وہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف ورزی ہوگی اور اللہ کے آزاب کا مستحق یہ ایک خطہ صرف اس لئے میں نے پڑھا کہ آج اس دور میں مسلمان اسلام کے اس روایات سے اور اس رواداری سے کتنا دور ہو گیا آئے کہ آج دنیا کہنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ ہم یہ جو اسلام ہے وہ ریڈیکل اسلام ہے جبکہ اصل اسلام کا اس کا دور دور تر کوئی کہنے کے مطلب یہ کہ صرف علی کی یوم وفات منانا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ان کی تعلیمات کو دور دور تک پہنچانا خوب ہے انسانیت کو آج ضرورت علی کی ہے حیوانیت کی دھوم زمانے میں خوب ہے انسانیت کو آج ضرورت علی کی ہے دل آئی نہ ہوا تو یہ احساس بھی ہوا دل آئی نہ ہوا تو یہ احساس بھی ہوا دل وہی دل ہے جس میں محبت علی کی ہے جو زخم کھا کی کہتا کامیاب ہوا وہ لا جواب ہے اس کا کہا جواب ہوا جو زخم کھا کے بھی کہتا ہے کامیاب ہوا لا جواب ہے اس کا جواب ہوا وہ جانسین نہیں تھا تو کیوں شبِ حجرت رسول پاک کے بستر پر محبخار ہوا تو کیوں شبِ حجرت رسول پاک کے بستر پر محبخار ہوا ولادت اور شہادت خدا کے گھر میں ہوا ولادت اور شہادت خدا کے گھر میں بھی وغیر کس کو ملائے اس کا انتخاب ہوا اور بہت آشاد مولائے کائنات کی جب بھی سنا کرو مولائے کائنات کی جب بھی سنا کرو پہلے تو والدین کے حق میں دعا کرو مولائے کائنات کی جب بھی سنا کرو پہلے تو والدین کے حق میں دعا کرو سب کو کہاں نصیب ہے عشقِ علی شمین عشق علی ہے شکر کا سجدہ آدھا کرو عشق علی ہے شکر کا سجدہ آدھا کرو کہتے ہیں عرش پر یہ ملک بات بات میں کہتے ہیں عرش پر یہ ملک بات بات میں کوئی نہیں علی سا سخی کائنات میں کہتے ہیں عرش پر یہ ملک بات بات میں کوئی نہیں علی سا سخی کائنات میں کرتا تھا جس پہ ناز سلیمان صاحبی کرتا تھا جس پہ ناز سلیمان صاحبی دولت وہ ساری دے دی علی نے زکاة میں کہ علی کا ذکر کریں ذکر آن حضور کریں جہاں سے جہل کی تاریخیوں کو دور کریں جہاں سے جہل کی تاریخیوں کو دور کریں سنا کے نہجے بلاغا کا روز ایک حصہ ہم اپنی قوم کے بچوں کو باشاور کریں کہا رکی یہ دشت میں حجوم تیر اگی کہو کہا رکی یہ دشت میں حجوم تیر اگی کہے کہا رکی یہ دشت میں حجوم تیر اگی کہے شرافتوں نجابتوں رفاقتوں کی روشنی لبوں سے جس کے پھوٹی ہو صورتوں کی روشنی فضائے جبرو جور سے اسے بچا کے لے گئی فضائے جبرو جور سے اسے بچا کے لے گئی ندامتوں خجالتوں ہدایتوں کی روشنی مولا متفیان حضرت علی ابن عبی طالب علیہ وسلم اس کا سلام کہ شہادت کے حوالے سے اس پروگرام کا ہی نقاد یقینا منتظمین قابلے تحسین ہیں اس سلسلے میں کہ انہوں نے جس مقصد کے تحت گفتگو کے لیے مواقع کا فراہم کرنے میں اپنی جستجو فرمائی وہ الحمدللہ بہت حد تک کامیاب ہیں بارہا مختلف لوگوں نے اس بات کو کہا کہ مولا متقیان کی زندگی فقط بیان کرنے کے لیے نہیں ہے اپنی صیرت میں ڈھالنے کے لیے ہے اور یہ بھی ذکر ہوا کہ آج اگر کہیں کسی بھی اعتبار سے کچھ مخالفت پائی جاتی ہے خاتین سے مخالفت ہوئے انسانیت سے تو اس کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ہم نے مولا متقیان کی صیرت کو صحیح طریقے سے اپنانے کی کاوش کریں ابھی ہمارے محترم نناب ناصر علی صاحب نے جو گفتگو فرمائی اس کی تصدیق میں آپ کے حوالے سے یوں کرنا چاہتا ہوں ذکر بھی کیا جناب زفر الاسلام صاحب نے ذکر کیا تھا رواہ نجد بلاغہ کا جورج ارداق جو لبنان سے رہنے والے ایک عیسائی مورخ ایک ایسا شخص جس نے مولا متقیان پہ بہت کام کیا سب سے اہم کتاب ان کی اصوت الادارت الانسانیہ جس وقت منظر عام پہ آئی ہے تو اس عام کتاب کی کیفیت کا عالم یہ تھا کہ شاید ہی دنیا کی کوئی ایسی زبان رہی ہو اس کو اس پر ترجمہ نہ ہوا ایک اہم ترین کتاب اس کے نوے ایڈیشن کے اندر یہ بات موجود ہے جس کو ہم نے اتفاقاً سب سے پہلے اس کتاب کو ترجمہ جو ہندوستان میں شائع ہوا تو مولا محمد باقر صاحب جو اصلاح کے مدیر میں سے انہوں نے اس کو شائع فرمایا تھا ندائے عدالت انسانی کے نام سے مولا متقیان کی سوانے انگری اصلاح سے تقریباً آٹھ جلدوں میں شائع ہوئی تھی اس کی یہ چھٹی جلد تھی جو ترجمہ تھا جاردرداخی کتاب کا تو خود جب میں دمشق میں سیریا میں موجود تھا تو ہمارے حوضہ الگلت علیہ زینبیہ کے اندر ایک کانفرینس مہرجان علیمام علی تیر رجب مرجب کو منقض ہوا کرتی تھی اور اس کے اندر لگتار چار سار جاردرداخ تشریف لائے تو میں نے اس واقعے کے دذکرہ ان سے کیا اور میں نے خود ڈریکٹ تائید چاہی کہ کیا واقعہ یہ واقعہ درست ہے کہ یہ صرف ایسے ہی ہے تو خود جاردرداخ نے مجھے اس واقعے کی بقیدہ تائید کی اور یہ کہا کہ واقعہ بالکل ٹھیک ہے اور واقعہ تن ایک انسان جب اس کیفیت کو بلاحظہ کرتا ہے تو اس کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ بڑے عجیب ہوتے ہیں اس واقعے کو میں جناب ناصر صاحب کی اور مختلف لوگوں کی تائید میں اس بات پرز کرنا چاہتا ہوں جب ہی آپ نے بیان بھی فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مولا متقیان کے اوپر یہ کتاب کو تحریر کیا آپ کی انسیکلوپیڈیا سوانے عمری لکھی تو لکھنے کے بعد میں مسلمانوں کے مختلف مکاتب کے پاس میں گیا اور جانے کے بعد میں کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری اس کتاب کو شائع کر دیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کی کتاب کی خاصیت کیا ہے کہ خاصیت یہ ہے کہ انہیں آپ کے خلیفہ کی سوانے عمری لکھی تو انہوں نے کہا ہمیں کسی کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہمارے پاس میں بہت سو سوانے عمریاں پہلے سے موجود ہیں تو انہوں نے کہا پوچھ لیجئے کہ کس کی ہے کہ نہیں پوچھنے کی ضرور بھی نہیں ہے کس کو لے جائیں جارج کہتے ہیں کہ میں اس کو کتاب کو لے کے واپس آیا اور بہت محضون اور مغموم چرچ میں پہنچا ہوا بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ کیا ہے مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی کہ میں نے ایک عظیم الشان انسان کی عظیم الشان سوانے عمری کو لکھا ایک پر تک جو چرچ کا فادر تھا اس نے دیکھا اور دیکھنے کے بہت قریب آیا اور آنے پر اس نے پوچھا کہ آپ کچھ محضون لگتے ہیں کچھ پریشان لگتے ہیں انہوں نے کہا میں پریشان ہوں کہ پریشانی کا سبب پوچھ سکتا ہوں آپ سے کہلے جی ہاں پریشانی کا سبب یہ ہے کہ میں نے مسلمانوں کے خلیفہ کی سوانے عمری لکھی تھی اور جب میں مسلمانوں کے پاس میں لے کے گیا تو انہوں نے اس کو پرنٹ کرنے سے بلکل منع کر دیا تو فادر نے کہا کہ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کس خلیفہ کی سوانے عمری آپ نے لکھی تھی انہوں نے فادر آپ پوچھ کے کیا کریں گے جن کے لیے لکھی تھی وہ تو ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے آپ پوچھ کے کیا کریں گے کہ نہیں ہم پوچھنا جاتے ہیں بتاؤ کس کی سمان عمری لکھی ہے تو جارج نے کہا کہ میں نے فادر سے کہا کہ میں نے اسلام کے اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی کے سمان عمری لکھی تو فادر نے کہا کہ اگر پرنٹ کرنے میں کوئی پریشانی ہو رہی ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو فنڈ چرچ دے گا آپ اس کتاب کو پرنٹ کیجئے لبنان کے ایک چرچ نے جارج جرداخ کو فنڈ فراہم کیا اور جارج کہتے ہیں کہ میری سمجھ میں اس وقت نہیں آیا چونکہ میں نے ایک محنت کی تھی اور میں چاہ رہا تھا کہ میری محنت منظر عام پہ آ جائے تو میں نے فنڈ لیا اور جس طرح سے بھی ہو سکتا تھا میں نے اس کو فوراں پرنٹ کر آیا اور پرنٹ کا عالم یہ ہو جو وہ پبلک میں گئی ہے تو ایک ایڈیشن دو تین چار لگاتار آٹھ ایڈیشن اس طرح سے نکلے کہ اس کو سکون نہ ہوا کہ کس طریقہ سے بیٹھ کے کچھ پور سکے جب آٹھ ایڈیشن نکل چکے تو کہتے ہیں کہ میں اب چرچ پہنچا اور جانے کے بعد میں نے فادر کو ملاقات کی اور میں نے کہا فادر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ نے فنڈ دیا ہے مسلمانوں کے خلیفہ کی انسائیکلوپیڈیا پرنٹ کرنے کے لیے سوال یہ ہے کہ آخر چرچ کا فنڈ مسلمانوں کے خلیفہ کی سوال عمری کے اوپر کیوں خرچ ہو رہا ہے میں آپ سے دریات کر سکتا ہوں تو نے کہا ہاں ہاں بیٹھ پا ہم تمہیں بتائیں گے اور یہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ چرچ کے فادر نے کہا اس لیے کہ علی کا ہمارے اوپر ایک احسان ہے اگر ہم اس احسان کو ادا کرنا چاہے تو اس احسان کو ادا نہیں کر سکتے تو کہا کون سا احسان ہے کہ جس وقت علی مستد خلافت بجلوہ فروز ہوتے ہیں تو پورے عیسائیوں کا ایک وقت علی کے پاس میں گیا اور جانے کے بعد پوچھتا ہے کہ اس وقت حاکم آپ ہیں بادشاہ آپ ہیں خلیفہ آپ ہیں ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے کہ آپ کی حکومت میں ہم اقلیت ہیں ہمارے حقوق کیا ہوں گے ہمارے اس منزل کے اوپر جینے کا طریقہ کیا ہوگا ہمارے اوپر کون سا ٹیکس لگائیں گے کیا کیا ہمارے لیے مرات ہوں گی تو اس وقت علی نے ہم سے کہا کہ تم آرام سے جاؤ اپنے تمام مذہبی حقوق کو ادا کرو تمہارے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہوگا جیسے ایک مسلمان ہماری حکومت میں رہتا ہے ویسے ہی تم بھی رہو گے اس کے بعد وہ چرج کا فادر کہتا ہے جارج ارداغ سے کہ جارج اپنی حکومتوں میں بھی ہم اپنے اتنے سکون سے نہیں رہے جتنی ہم علی کے دور حکومت میں سکون سے رہے تو یہ علی کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ہم اپنی حکومت میں اتنے سکون سے نہیں رہے جتنی علی کے دور حکومت میں رہے ہیں تو اس احسان کو جتنا ادا کرنا چاہے ہم ادا نہیں کر سکتے ٹائم اریجمنٹ کیسا ہے باقی آپ کا سنو ہوا ہے اور ابھی بھی روزانہ آپ سنو رہے ہیں کہ انیس رمزان کی صبح مولا کائنات جناب امی کو جھوم گیاں میمان ہیں اور ادان ہونے سے پہلے گھر سے نکلتے ہیں مسجد کے لئے بسکیں گھر کی روک رہی ہیں زنجیر در روک رہی ہے لیکن مولا جانتے ہیں کہ یہ محبت میں روک رہی ہیں لیکن میرا فرض ہی ہے کہ مجھے مسجد میں اضان ہونے سے پہلے پہنچ جانا ہے یہ ٹائم اریجمنٹ ہے جب مسجد میں مولا پہنچ گئے ہیں تو اضان ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ نے نماز عطا کی ہے ہمیں آج کے دن اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے مولا کے بتائی گئے راستے پر چلنے بھی پرشانیوں کوئی بھی روکے اپنا دوست روکے یا اپنا دشمن روکے ہم مسجد میں پابندی کے ساتھ پہنچ جائیں اگر آپ پابندی سے پہنچ گئے تو آپ نے مولا کائنات کے اس آخری عمل کو اپنا لیا اس کی صیرت میں عمل کر لیا اور اگر آپ مسجد میں نہیں پہنچ رہے ہیں ٹائم سے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے ان کے پرغام تو سنیں ان کی صیرت سنیں لیکن اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی اور جو اس ٹائم منیجمنٹ کو اب اپنا لیں گے تو جی شکایتیں ہیں کہ ہم کہاں تھے اور کہاں ہیں 33 میں ایک ہیں کہ دو ہیں یہ بھی شکایت ختم ہو جائے گی جب وقت کو آپ اپنائیں گے تو وقت آپ کو اپنائے گا وقت اس کا ساتھ دیتا ہے جو وقت کا ساتھ دیتا ہے تو بحیث یہ صدر کے میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ روزے کی ٹائم پہ بھی ٹائم منیجمنٹ رکھتے ہیں نماز میں رکھتے ہیں زکاة میں رکھتے ہیں ہر ٹائم پہ رکھتے ہیں تو آپ اس ٹائم منیجمنٹ کو اپنے زندگی میں اپنائیں اور آج کی دن اپنا اعتصاب خود کریں کہ ہم نماز روزہ حج زکاة فمد جہاد ان سب میں کتنا آپ نے آپ کو صحیح ثابت پاتے ہیں ابھی نقویز آپ ذکر کر رہے تھے کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ علام میں ہے اور جو علام میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بے میں ہے اور جو بے میں ہے وہ بے کے نکتے میں ہے وہ نکتہ جو ہے بے کے نیچے وہ میں ہوں یہ حضرت علی نے اپنا تعرف کرایا ہے اس لیے کہ حضور نے آپ کا تعرف اس شکل سے کرایا کہ انا وعلین من نورن واحد کبھی آپ نے کہا کہ انا مدینہ دل علم وعلین باوہا کبھی کہا کہ انا دارو الحکمت وعلین باوہا اور حضرت علی نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ کہا کہ مجھے رسول اللہ نے اس طریقے سے علم بھرایا جس طریقے سے چڑھیا اپنے بچوں کو دانہ بھراتی ہے مجھے ایک ہزار باپ تعلیم کیا اور میں نے ہر باپ میں سے ایک ہزار باپ پیدا کیے یہ جملہ آپ کا موجود ہے تو چونکہ گفتگو ہے کہ قرآن ایک آفاقی کتاب ہے ایک ایسا قانون ہے جسے کوئی بدل نہیں سکتا جتنا جتنا ہمارا علم بڑھتا ہے اتنی قرآن میں وسط ہمیں محسوس ہونے لگتی ہے ورنہ قرآن کی آیتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی لیکن الحمدللہ رب العالمین کے معنی پچاس ساٹھ سال میں بہت کچھ وسیع ہو چکے ہمارے بچپن میں نئی دنیا امریکہ کو کہا جاتا تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید خدا یہاں کا بھی رب ہے اور وہاں کا بھی رب ہے لیکن جیسے جیسے اس انسان نے اپنے ذہنی وسطوں کو بڑھایا اور اس کی معلومات بڑھی تو آج یہ صرف اس ملکیوے گلیکسی تک محدود نہیں ہے سولر سسٹم سے نکل کے ملکیوے گلیکسی اور اس کے بعد پھر اس کرسٹل اور سوپر کرسٹل تک کی باتیں کر رہا ہے یہ انسان کہ جہاں تک دیکھتا چلا جا رہا ہے وہ یہ الحمدللہ رب العالمین کے معنی وہاں تک پہنچتے چلے جا رہے ہیں کہ ہر وہ رب ہے جو ہر عالم میں ہر عالم کا رب ہے ہر اعتبار سے رب ہے پربردگار ہے وہ پالنے والا ہے وہ رحمان و رحیم ہے اس نے اپنا تعرف رحمان و رحیم کا ذریعہ کرایا ہے اس سے خوبصورت کوئی تعرف نہیں ہو سکتا تھا اس کی بڑی صفتیں ہیں لیکن رحمان و رحیم سے تعرف ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان سب سے پہلے اپنی جو صفت پیش کریں وہ رحمان و رحیم والی صفت ہو رحمان کے معنی ہے کہ وہ رحم کرتا ہے سب پر رحیم کے معنی ہے وہ رحم کرتا ہے بہت زیادہ مانگنے والوں پر جو چاہتے ہیں اس پر رحیم اور پھر اس میں میرے اصطاد نے مجھے یہ بھی بتایا کہ رحیم کے مفہوم میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر اس سے رحم نہ مانگا جائے تو وہ شکایت بھی کرے گا کہ تم نے مجھ سے مانگا کیوں نہیں تم نے چاہا کیوں نہیں اس کے بعد رحمان و رحیم کے بعد یہ بلکل ایسی گفتگو ہے جو قرآن گفتگو کرنے کا طریقہ بتاتا صلیقہ بتاتا اس لیے کہ ایک سپاس نامہ ہے جو اللہ کے حضور پیش کرا رہا ہے اس سے صورت انداز میں گفتگو نہیں کی جا سکتی کہ جس بڑے آدمی سے گفتگو کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کی تعریف ہمدوسنہ ہونی چاہیے اس کو رحمان و رحیم کہہ کے اس کو رب العالمین کہہ کے اس کا تعریف کرایا گیا پھر دوبارہ سے تقرار کی گئی کہ رحمان و رحیم ہے پھر اس کے بعد کہا گیا مالی کے یوم الدین ہے یہاں تک سب سیغے غائب کے ہیں کہ وہ 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 ہے لیکن جیسے ہی مالی کے یوم الدین پہ بات آیا بات حساب و کتاب کی اور آمنے سامنے کی ہو گئی تو پھر سیغے بدل گئے پھر سیغے بالکل بدل گئے یک سا یاکن آبدو یاکن استعین بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں عبادت اور مدد کے لیے دونوں جہاں یا کا لفظ استعمال کر کے اس نے ایک اشارہ کیا ہے کہ استعانت اور ہے عبادت اور ہے عبادت کسی کے نہیں ہو سکتی اللہ کے آبائے استعانت کے لیے دنیا بنائی ہے اس نے ایک دوسرے سے مربوط کیا ہے اس لیے کہ تنہا کسی انسان کی زندگی نہیں گزر سکتی اس لیے کہ استعانت جو ہے اسے لے کرنی پڑتی ہے کسی نے کسی زمانگنی پڑتی ہے لوگوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ اگر ان سے ہم نے کہہ دیا تو شرک ہو جائے گا ان سے کہہ دیا تو شرک ہو جائے گا ورنہ اگر ایسا ہوتا تو پھر کسی حکیم کی ضرورت کیا تھی کسی وقیل کی ضرورت کیا تھی کسی مولوی کی ضرورت کیا تھی تو سب کا سب خود ہی ہو جاتا کام لیکن ہمیں واسطے وسیلوں کی ضرورت پڑتی ہے اس لیے استعانت تو ہم کرتے رہتے ہیں لیکن عبادت صرف اللہ کی ہونے چاہیے اس کے بعد پھر جب کہی ہم نے کہ عبادت تو ہم چاہتے کیا ہیں تو اس سے اہدن السرات المستقیم ہمیں سیدھے راستہ کے ہدایت فرمائے سیدھے راستے پر قائم رکھ اب اس میں تھوڑا سا اختلاف ہوا علماء نے اختلاف کیا کہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا یا ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ تو میں صرف چھوٹا مو بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سوچنا تو بڑا عجیب سا ہے اس لیے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر تو ہمارے لیے تو ٹھیک ہے لیکن جس میں تو رسول اللہ کہیں کہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر تو اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا اس لیے کہ وہ تو خود ہا دی ہیں انہیں اب کیا کرنا ہے کہ اس کے لیے اس لیے اب انہیں بھی ہدایت سیدھے راستہ نہیں معلوم ہے تو پھر کیا ہوا تو اس لیے کہ ہمیں ترجمہ یہ رکھنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ ہمیں اس میں کہیں توہینی رسالت نہ ہو جائے توہینی معصومین نہ ہو جائے کہ اس لیے کوئی ترجمہ ایسا نہ ہو اس کا مفہوم کوئی ایسا نہ ہو اب قرآن پر اتراز ہوئے جن لوگوں نے وہ عربی نہیں پڑھی انہوں نے ترجمہ کے وجہ سے اتراز کر دے ستیاب ترکاش میں اتراز ہوا اتراز ہوئے اس لیے اور پر خرصورتی کے ساتھ کہہ دیا انہوں نے کہ ہم نے عربی تو جانتے نہیں لیکن ترجمہ سے ترجمہ ترجمہ پڑھ کے ہمیں اتراز کر رہے ہیں تو ترجمہ کوئی موجزہ نہیں ہے قرآن شریف کا کوئی ترجمہ مدور نہیں ہے اس لیے کہ کسی زمان کا ترجمہ ہوئی نہیں سکتا پھر قرآن کا ترجمہ کیسے ممکن ہے کوئی ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ترجمہ کر سکے اس لیے کہ لفظ حمد ہی ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا ترجمہ کسی زمان میں ممکن نہیں ہے ہم کہتے ہیں تعریف ہے تو تعریف بھی نہیں ہے سنا ہے تو سنا بھی نہیں ہے اس لیے دونوں لفظ عربی کے ہیں اس لیے کہ اس میں تو حمد میں سنا کے ساتھ سا شغریہ بھی شامل ہے وہ اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ اس کے بردت میں کوئی لفظ نہیں آ سکتا کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا اہدن السراط المستقیم تو یہاں پر بات آئی کہ ہمیں سیدھے راستے کر پر قائم رکھ کہ ہم سیدھے راستے پر چلتے رہیں زندگی کے ہر حصے میں سیدھے راستے پر رہیں اس کے بعد سراط اللہ زینا نامتہ علیہم غیرین مغزوب علیہم ورہ زوارین کے ان لوگوں پر راستہ ہو جن پر تیری نیمتیں نازل ہوئی ہیں جن پر تیرے انام و اگرام ہوئے ہیں ان لوگوں پر راستہ ہو جو گمراہ و ضلیر ہوئے ہیں اور جن پر تیرا غزب نازل ہوا ہے ایک سلوات بھیج دے ممکار کہ ہم بہت پڑھ لگ گئے بڑی بڑی ڈگریز ہو گئیں مگر جب ہم کچھ ڈھونڈتے ہیں آج کی دنیا میں تو صبح کے اخباروں کی بینر لائن ہوتی ہے کہ we have found this تو وہ خوشی کا موقع نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ آج تک ہم جاہل تھے اور اب ہم ایک اور چیز سمجھ پائے ہیں تو وہی مولانا کہہ رہا تھے کہ دیرے دیرے ہم وہاں تک پہنچ رہے ہیں کہ کرسچل اور بیونڈ کرسچل ورڈ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اور چیزوں کا ذکر یہاں کر سکیں نام ستفا کے ہوئے اور نمرتزا کے ہوئے دیکھے گا نام ستفا کے ہوئے اور نمرتزا کے ہوئے تو پھر خدا کے وہ بندے کہاں خدا کے ہوئے وہ بندے کہاں خدا کے ہوئے تو پھر خدا آج کنوان سے شیر حاضر کر رہا ہوں بطور خاص شاید کوئی پیغام دیکھیں آج جوائی نکل کے آگیا کردار ابن ملجم کا نکل کے آگیا کردار ابن ملجم کا وہ کل پلوس کی ملجم کی ملجم کی ملجم کی ملجم کی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینہ العلم و علی بابها تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد اور توصیف اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس کی عظمت اور جس کی جبرود کے سامنے مصطفیہ اور مرتضیہ جیسی ہستیاں بھی سجدہ ریز نظر آتی ہیں اور درود و سلام لا متناہی درود و سلام رسول اسلام اور ان کی پاک و پاکیزہ اور طیب و طاہر اولاد کے لیے رحمتیں نازل ہوں ان چہروں پر جو چہرے پروردگار عالم کی غضب اور اس کی رضا کے آئینے ہیں وہ مادی چہرہ تو رکھتا نہیں تو پتہ کیسے چلے اللہ کس سے خوش ہے کس سے نراز ہے تو ان کے چہروں کو دیکھو اگر یہ تمہیں دیکھ کر مسکرانے لگیں تو سمجھ لینا مشیت مسکرا رہی ہے اور اگر یہ تمہیں دیکھ کر غضبناک ہو جائیں تو سمجھ لینا مشیت بھی تم پر غضبناک ہو چکی ہے ذکر کروں اس ہستی کا تو کیسے کروں جس کا ذکر کرنے کے لیے کم سے کم یا تو اللہ کا قرآن ہو یا مصطفیٰ کی زبان ہو اور خدا اس ذکر کو جاری اور ساری رکھے اس لیے کیونکہ جو فائدہ دنیا کو ان کی حیات سے تھا وہ فائدہ دنیا کو اب ان کی ذکر حیات سے ہے اور اس ذکر کا کمال یہ ہے ذکر کا موجزہ یہ ہے اس ذکر کا اجاز یہ ہے کہ زبان کٹ جاتی ہے مگر ذکر علی سے باز نہیں آتی دہنِ میسم سے ٹپکتا ہوا لہو کا ہر قطرہ ولایتِ عظمتِ اہلِ بیت کا کلمہ پڑتا ہوا نظر آتا ہے اور ہمیں تو روایتوں سے پتا ہی یہ چلا کہ ممبر کہتے ہی اسے ہیں جس پر سے علی کی فضیلتیں بیان کی جائے جس پر سے علی کی ولایت کا اعلان ہو اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو علی کی فضیلتیں بیان نہ ہو تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن ممبر نہیں ہو سکتا یزید نے سیدِ سجاد سے کہا تھا کہ سیدِ سجاد تقریر کریں گے تو سیدِ سجاد نے یہی تاریخی جملہ کہا تھا یزید کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں لکڑیوں کے اس دھیر پر جا کر تقریر کروں تھا وہ ممبر مگر سیدِ سجاد کہہ رہے ہیں لکڑیوں کا دھیر اور خدیرِ خم کے میدان میں اونٹوں کے کجاووں کا دھیر تھا مگر رسول اللہ کہہ رہے ہیں ممبر تو پتا یہ چلا کہ ممبر کہتے ہی اسے ہیں جس پر سے علی کی ولایت کا اعلان ہو اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو تو ممبر بھی ہو لکڑیوں کا دھیر کہلاتا ہے اور اگر علی کی ولایت کا اعلان ہو تو اونٹوں کے کجاووں کا ڈھیر ہو مگر ممبر کہلاتا ہے شیعہ سنی حضرات دونوں کے ہاں ایک روایت ہے مستند روایت ہے کہ اب دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں تو بہت تیزی سے ساتھ اپنے مقاسد کی طرف اس کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا روایت یہ ہے کہ جو بچہ طالب علم تحصیل علم کی خاطر اسکول مکتب اور مدرسے جاتا ہے اس کی اتنی عزت ہے شریعت محمدی کے اندر کہ فرشتے تازیم کے لیے پروں کو اس کی راہوں میں بچھا دیا کرتے ہیں یعنی وہ طالب علم جو تحصیل علم کی خاطر مکتب مدرسے اور اسکول اور کالک جاتا ہے شریعت میں اتنی اہمیت ہے اس کی کہ فرشتے اپنے پروں کو تازیم کی خاطر اس کی راہوں میں بچھا دیا کرتے ہیں تو فرشتے جس کی تازیم کریں اسے طالب علم کہتے ہیں طالب علم جس کی تعظیم کرے اسے استاد کہتے ہیں استاد جس کی تعظیم کرے اسے مولانا کہتے ہیں مولانا جس کی تعظیم کرے اسے علامہ کہتے ہیں علامہ جس کی تعظیم کرے اسے فقی کہتے ہیں فقی جس کی تعظیم کرے اسے طبع تابعین کہتے ہیں طبع تابعین جس کی تعظیم کرے اسے طبعین کہتے ہیں طبعین جس کی تعظیم کرے اسے صحابی کہتے ہیں صحابی جس کی تعظیم کرے اسے نبی کہتے ہیں نبی جس کی تعظیم کرے اسے مرسل کہتے ہیں مرسلین جس کی تعظیم کریں اسے سید المرسلین کہتے ہیں اور وہ سید المرسلین جس کی تعظیم کی خاطر پہے تعظیم کھڑا ہو جائے اسے سیدت النسائل العالمین کہتے ہیں اور وہ سیدہ جسے چھک کر عدف سے سلام کرے اسے علی امیر المومنین کہتے ہیں زندگی گزرے تو اسی در علی پر گزرے اور موت آئے تو اسے دری علی پر آئے اس لیے کیونکہ یہ دردر زندگی ہے یہ دردر حیات ہے یہ دردر دانائی ہے یہ دردر حکمت ہے یہ دردر منصب ہے اسی در سے منصب ملتا ہے اسی در سے وقار عطا ہوتا ہے اس در پر وہی سب سے زیادہ اور سب سے بڑا منصب دار ہے جو معرفت اور آگاہی کے ساتھ جتنا زیادہ جھک جائے اس لیے کیونکہ اس در پر جبرائیل امین بھی آتے ہیں تو سید الملائکہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ اس در کے گدہ گر بن کر آتے ہیں یہاں پر رضوان جنت بھی آتا ہے تو جنت کا دروغہ بن کر نہیں آتا زہرہ کے بچوں کا قیاد بن کر آتا ہے یہاں پر ملک الموت بھی آتا ہے تو ان کی عظمت اور دب دب خوف سے ملک الموت پر بھی موت تاری ہو جاتی ہے یہ دردر ہے جس کا غلام سلمان ہے جو باب اللہ کہلاتا ہے یہ دردر ہے جس کی کنیس فضہ ہے جو موجزات میں فخر مریم نظر آتی ہے جو قرآن کے مطابق عمل کرے اسے مسلمان کہتے ہیں اور قرآن جس کے عمل کے مطابق نازل ہو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں یہ سوئے تو اس نے رضائے لٹا دی انہوں نے انگوٹھی دی تو اس نے تاجِ ولایت نازل فرما دیا انہوں نے روٹیاں دی تو اس نے حلعتہ کا تاج اتار دیا انہوں نے چادر اوڑی تو اس نے عصمت کا تاج نازل فرما دیا خدا کی قسم مجھے پھر بھی حیرانی نہ ہوتی لیکن جو جو چیزیں ان سے منصوب ہوتی چلی گئی مشیط اپنے کلام میں ان کی قسمیں کھانے لگا جن شہروں میں یہ رہے ان شہروں کی قسم جن وادیوں سے یہ گزرے ان وادیوں کی قسم جن غزاؤں کا انہوں نے استعمال کیا ان غزاؤں کی قسم خدا کی قسم مجھے پھر بھی حیرانی نہ ہوتی لیکن جو جو جانور ان سے منصوب ہوتے چلے گئے مشیط اپنے کلام میں اس کے قصیدے پڑھنے لگی وَلْعَادِيَاتِ زَبْحَنِ فَلْمُورِيَاتِ قَدْحَنِ قسم ہے علی کے اس دوڑتے ہوئے گھوڑے کی جو اپنی سموک زمین پر مارتا ہے تو اس سے چنگاریاں بلند ہوتی ہیں یہ ہے علی کی عظمت کہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی رہیں اور علی کے ہر عمل کی تصدیق کرتی رہیں مولا کائنات تاریخ بشریت کا ایک موجزہ ہے ہیومن ہسٹری کا ایک مریکل ہے اس لیے کیونکہ ذاتِ علی وہ ہے جس کے اندر تمام صفتیں موجود ہیں ہر انسان کے اندر تمام صفتیں موجود ہونا ناممکن ہے تمام صفتیں موجود اس کے اندر نہیں ہو سکتے ہیں کوئی موررخ ہے کوئی مقرر ہے کوئی فلسفی ہے کوئی وکیل ہے کوئی جج ہے کوئی مجاہد ہے کوئی عابد ہے کوئی حاکم ہے کوئی سائنٹسٹ ہے لیکن ذاتِ علی وہ ہے جس کے اندر ہر صفت موجود ہے اور ناصف ہر صفت موجود ہے بلکہ ہر صفت اپنے نکتہ اعتدال پر فائز ہے نکتہ اعتدال پر فائز ہونے کا کیا مقصد کیا مطلب کوئی صفت اگر حد سے بڑھ جائے تو خیر نہیں ہوتی کوئی صفت حد سے گھڑ جائے تو خیر نہیں ہوتی ہر صفت نکتہ اعتدال پر فائز ہونی چاہیے سقاوت اگر بڑھ جائے تو اسراب بن جائے سقاوت اگر گھٹ جائے تو کنجوسی بن جائے کورم اگر رحم اگر بڑھ جائے تو بزدلی بن جائے رحم اگر گھٹ جائے تو صفاقی بن جائے تو ہر صفت اپنے نکتہ اعتدال پر فائز ہونی چاہیے تو ذاتِ علی وہ ہے جس کے اندر ہر صفت موجود ہے اور نہ صرف ہر صفت اور quality اور characteristic موجود ہے بلکہ ہر صفت اپنے نکتہ اعتدال پر اور point of moderation پر قائم ہے اور نہ صرف point of moderation اور نکتہ اعتدال پر فائز ہے بلکہ ہر صفت اپنے نکتہ کمالِ آخر پر پہنچی ہوئی ہے جس میں نہ کچھ گھٹایا جا سکتا ہے نہ کچھ بڑھایا جا سکتا ہے یہی سبب ہے کہ علی کی جس صفت کو آپ دیکھیں گے اور شخصیت کے جس پہلو کو آپ دیکھیں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ یہی اس ذات کی حقیقی صفت ہے اور اس کی فطرت کا قاسہ ہے جس نے مولا کائنات کو بالا ممبر دیکھا وہ یہی سمجھا کہ ایک ایسی ذات اور ہستی ہے کہ جس نے کبھی ممبر کی بلندیوں کو نہیں چھوڑا جس نے کبھی ممبر کی سردوں کو اور مسجد کی سردوں کو نہیں چھوڑا جس نے مولا کائنات کو محراب عبادت میں دیکھا تو یہی سمجھا کہ ایک ایسی ذات اور ہستی ہے کہ جس کی پوری زندگی محراب میں گزر گئی اپنی حص اور حرکت کے علاوہ اس کے کانوں میں کوئی آواز نہیں پہنچتی جو رہبانیت کی زندگی اختیار کیے ہوئے سماک سے قطع تعلق جس سے کوئی مطلب نہیں کہ معاشرے کے اندر کیا رہو رہا ہے جس نے مولا کائنات کو میدان کاردار میں دیکھا تو یہی سمجھا کہ ایک ایسی ذات ہے ایک ایسی ہستی ہے ایک ایسی شخصیت ہے جس کے قدم میدان کاردار کی سردوں کے اس بار کبھی نہیں گئے جس نے مولا کائنات کو بالا ممبر دیکھا تو یہی سمجھا کہ شاید یہ ایک ایسا شخص ہے جو عزل سے حکومت کرتا چلا رہا ہے لیکن اس کو کیا معلوم کہ جب وہ میدان کاردار میں جاتا ہے تو اس سے بڑا کوئی مجاہد نہیں جب وہ ممبر کی بلندیوں پر جاتا ہے تو اس سے بڑا کوئی خطیب اور عالم نہیں جب وہ محراب عبادت میں آتا ہے تو اس سے بڑا کوئی عابد شب زندہ دار نہیں جب وہ پرسر اختیار آتا ہے تو اس سے بڑا کوئی عادل حکمرہ نہیں مولا کائنات کی عصار و قربانی فیدہ کاری جان اساری زہود تقوی قسمت و عدالت شجاعت و بہدری رحم و حلم و برباری افو و بخشیش غیرت و ثقاوت کی مثال دنیا قیام قیامت تک بیش نہیں کر سکتے حدیث میں نے لکھی ہوئی دیکھیں انا مدینت العلم و علی انباب و ہا علی انسانیت کے مولم کا نام ہے کوئی برانچ آف نولیج ایسی نہیں چاہے قدیمی علم ہو چاہے ٹوئنٹی ایٹھ سینچوری کا علم ہو کوئی برانچ آف نولیج برانچ آف سائنس ایسی نہیں جس کی بنیاد مولا علی نے نہ رکھی ہو پوری عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ یا پھر جس کی ترویج میں جس کی نشو نمہ میں اپنا بھرپور کردار نہ ادا کیا چاہے وہ فلسفی ہو چاہے وہ جیوگرفی ہو چاہے وہ بیالوجی ہو چاہے وہ میتمیٹکس ہو چاہے وہ جینیٹکس ہو چاہے کوئی سب ہی علم ہو مولا کائنات وہ ہیں جنہوں نے ہر علم کی بنیاد رکھی یہی حضرت علی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ مولا کائنات نے ہر علم کی بنیاد رکھی یا پھر اس کی ترویج میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا یہی سبب ہے کہ ایڈورٹ گیبن جو مغرب کا ایک بہت بڑا مورخ ہے اس نے تاریخی کتاب لکھی ہے اس میں وہ تفسرہ کرتا ہے کہ جب میں نے نحج البلاغہ کے پہلے خدبے کا مطالعہ کیا جس میں مولا کائنات نے چودہ سو برس پہلے کائنات کی تخلیق کو سائنسی حقائق کے ساتھ بیان فرمایا ہے تو میں حیران ہو گیا جس وقت دنیا سائنس کے سین سے نواقع تھی اس وقت مولا کائنات نے کائنات کی تخلیق کو سائنسی حقائق کے ساتھ کیسے بیان فرما دیا مثال کے طور پر مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب کائنات کو خلق کیا تو پانی سے بنایا اور ایک ایسا پانی جس کے اندر ایک ایسی ہوا چلائی جو بانج تھی توجہ پانی کے اندر ایک ایسی ہوا چلائی جو بانج تھی ہم سمجھ نہ سکیں مولا علی کس حقیقت کی طرف ہماری توجہات کو مرکوز کرانا چاہتے ہیں لیکن چوتھے دور کی علی نے صحیفہ سجادیت میں اپنے ہاتھوں کو بلنگ کیا رسول اللہ کی مسجد کے اندر بیٹھا ہوا وہ وقت کا امام اس نے خدا وندہ تعالی کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہتے ہیں سبحانہ کا تسمعو انفاس الحیتانے فی قعور البحار پاک ہے تیری ذات کے جو سمندروں کی گہرائیوں میں مچھلیوں کے سانس لینے کو سندی ہے یہ اکسیجن کا تصور تھا انسانیت کو دعوت و فکر نظر مولا کائنات دے رہے تھے دیکھو کائنات کو پروردگارِ عالم نے اس لیے خلق نہیں کیا ہے کہ تم غفلت کی چادر اوڑ کر سو جاؤ افلم ینظرون الاسمائی فوقہم کیفہ بنینہا وزینہا وما لہا من فروج اے انسان کن غفلتوں میں تو سو رہا ہے ذرا نظر اٹھا کے تو دیکھ کتنا حسین آسمان ہم نے تیرے سروں کے اوپر سجایا ہے کہ جس میں کوئی نٹ بولٹ نہیں ہے کوئی جوڑ توڑ نہیں ہے کوئی میلڈنگ نہیں کی ہے مشیعت نے کوئی پلر نہیں لگائے کوئی ستون نہیں قائم کیے افلم ینظرون الاسمائی فوقہم کیفہ بنینہا وزینہا وما لہا من فروج اے انسان کن قفلتوں کی چادر کو اوڑ کے تو سو رہا ہے اِنَّا فِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْعَرْضِ وَاِقْتِلاَفِ لَيْلِ وَالنَّحَارِ لَا آیَا تِنْلِيُّ لِلْحَلْبَابِ اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں رات و دن کی پھیر و بدل میں اقل مندوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں سَنُورِهِمْ آیَاتِنَا فِي لَا فَاقِوَ فِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيِّنَا لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقْ ان قریب وَا اپنی نشانیاں دکھائیں گے ان کو آسمان کی بیکرہ وسطوں میں اور ان کے نفوس کے اندر بھی جب تک کہ یہ ان پر پوری طرح سے واضح ہو جائے کہ یہ واقعی برحق ہے تو کائنات کے اندر غور و فکر کرنا انسانیت کو سب سے پہلے اسلام نے سکھایا ہے قرآنِ مجید نے سکھایا ہے قرآنِ مجید نے بار بار آواز دی اَفَلَا يَتَدْبُرُونَ الْقُرْآنِ تم قرآنِ مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو یا اولیلالباب اے اقل والو اے شہور والو اے فکر والو اے قرآن والو قرآنِ مجید کو ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم اسے طاقے دیوار کی زینت بناو ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے تاکہ تم اسے طاقے دل کی زینت بناو اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے اَفَلَا يَتَدْبُرُونَ الْقُرْآنِ قرآنِ مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے بار بار قرآنِ مجید کا یہ آواز دینا یا اولیلالباب اے اقل والو یا اولیلالباب اے شعور والو اس کا مطلب قرآن مجید نے جو ایڈرس کیا ہے وہ ابو جہل سے نہیں صاحب اپنے غیرت سے کیا ہے عقل والو عقل والو تو مولا کائنات نے چودہ سو برس انسانیت کو دعوت و فکر و نظر دے کے اس کی توجہات کو مرکوز کرایا کہ سمندروں میں اتر جاؤ کائنات کے اندر غور و فکر کرو اپنے نفس کے اندر غور و فکر کرو علی اس استاد کامل کا نام ہے جس نے انسانیت کو سوچنا سکھا دیا سلونی سلونی قبل انتفقدونی پوچھو کوشن کرنا سیکھو کیونکہ جب تک تم کوشن نہیں کروگے تمہارے ذہن کے بندریچ نہیں کھلیں گے اور کوشن وہی کرتا ہے جو تدبر اور تفکر اور تعقل سے کام لیتا ہے جو کانٹمپلیشن تھنکنگ سے کام لیتا ہے جو عقل کا استعمال کرتا ہے وہی سوال کرتا ہے اور جب سوال کرتا ہے تو اس کا جواب ملتا ہے جب ابواء ملتا ہے تو باب علم کھل گیا کرتا ہے تو مولا کائنات نے علم کے لیے راستوں کو استوار کیا ہے مولا کائنات نے توجہ دلائی انسانیت کی کہ پانی کے اندر ایک ایسی ہوا چلائی جو بانچ تھی چوتھے دور کے علی نے اس کی وضاحت کی سبحانہ کا تسمعو انفاصل ہی تانے فی قعور البحار پاک ہے تری ذات کے جو سمندروں کی گہرائیوں میں مچھلیوں کے سانس لینے کو سنتا ہے یہ تو کچھ برف پہلے پتا چلا سائنٹسٹوں نے بتایا کہ آکسیجن ہوتی ہے پانی کے اندر اور یہ جو آبائی جانور ہوتے ہیں یہ جو مچھلیاں ہوا کرتی ہیں یہ سانس لیا کرتی ہیں اپنے گلز کے ذریعے لیکن چودہ سو برس پہلے کائنات کا امام جانتا تھا کہ مچھلیاں سمندروں کی گہرائیوں میں سانس لیتی ہیں اور پروردگار تیری پاک ذات ہے جو سمندروں کی گہرائیوں میں مچھلیوں کے سانس لینے کو سنتی ہے اور ایک جملہ کہہ دوں تو ہی نہیں سنتا تیرا یہ بندہ بھی سنتا ہے اگر نہ سنتا تو پتا کیسے چلتا کہ سمندروں کی گہرائیوں میں مچھلیاں سانس لے رہی ہیں تو جب ایڈورڈ گبن نے مولا کائنات کے اس خدبے کو پڑھا جس میں مولا کائنات نے کائنات کی تخلیق کو سائنسی حقائق کے ساتھ بیان فرمایا ہے تو ایک عجیب و غریب جملہ لکھتا ہے کہتا ہے کہ میں حران ہو گیا جب میں نے علی کے نحجل بلاغہ کے پہلے خدبے کو پڑھا جس وقت دنیا سائنس کے سین سے نواقف تھی اس وقت مولا کل نے کائنات کی تخلیق کو سائنٹیفک فیکس کے ساتھ کیسے بیان فرما دیا کہتا ہے دو ہی سبب ہیں دو ہی وجوہات ہیں ایدھر علی has created the universe اور the universe was created before the eyes of علی یا تو علی نے کائنات کو بنایا ہے یا پھر جس وقت کائنات بن رہی تھی علی اپنی نگاہوں سے کائنات کو بنتا ہوا دیکھ رہا ہے تو مولا کائنات صرف مسلمانوں کے لیے شیعوں کے لیے پوری انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے ایک ایسی کامل ذات ہے ایک کامل ہستی ہے ایک بہر مواج ہے جس کی اٹھتی ہوئی ہر موج کمال ہے تمام خوبیاں تمام qualities تمام characteristics یہ ہے human history کا سب سے بڑا موجزہ اور miracle کہ کسی بھی شخصیت کو آپ دیکھ لیں اس کا تجزیہ اور analysis کر لیں اس کے اندر تمام صفتیں موجود نہیں ہوں لیکن مولا کائنات کے اندر ہر quality موجود ہے ہر صفت موجود اور ہر صفت اپنے نقطہ اعتدال پر فائز ہے اور ہر صفت اپنے نقطہ اعتدال پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے نقطہ کمال آخر پر پہنچی ہوئی ہے کوئی شخصیت نہیں کوئی ہستی human history پیش نہیں کر سکتی قاصر ہے تاریخِ بشریت ایک ایسی ہستی پیش کرنے کہ جس کے اندر دنیا کی تمام characteristics موجود ہوں آج ایک جدید بس بہت جلدی سے زحمتوں کو تمام کروں گا پانچ منٹ کے اندر جدید علم ہے جسے انٹمالوجی کہا جاتا ہے بہت سارے پڑے لکھے حضرات یہاں پر تشریف فرمائے پروفیسران ہیں قابل لوگ یہاں پر انٹمالوجی یہ بہت کم universities کے اندر department شاید آپ کی جینیو کے اندر ہو غالباً میں واقف نہیں ہوں department of انٹمالوجی علم الحشریات یہ جو انسیکٹس ہیں یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں یہ جو حشریات ان کی ایک science ہے ان کی ایک اپنی study ہے جسے علم الحشریات یا انٹمالوجی کہا جاتا ہے چینہی کے اندر غالباً یا بڑی بڑی universities Oxford ہیں Harvard ہیں Princeton ہیں ان universities کے اندر یہ department قائم کیا جاتا ہے اور اس میں بڑی funding ہوتی ہے جو scientists ہیں وہ جنگلوں میں جاتے ہیں اور research کرتے ہیں کہ کیڑے مکوڑے یہ جو حشریات ہیں یہ کیسے زندگی گزارتے ہیں یہ کیسے نظم و نسک کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے ہیں یہ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں مشغلہ کیا ہے ان کا اسے انٹمالوجی کہا جاتا ہے اب نہجل بلاغہ آپ اٹھائیے افسوس تو یہی ہے کہ دوسرے بتا دیں تو ہم متوجہ ہو جاتے ہیں کہ ہمارے مولا نے یہ فرمایا میں نے اسلامیک سینٹر میں بھی کہا تھا تیرا رجب کی تو محفل تھی کہ جیسے غالب ایکیڈمی قائم ہوئی ہے تو جو غالب کل غالب ہو اس کی بھی ایکیڈمی قائم ہونی چاہیے امیر المومنین کے نام سے ایک ایک ایکیڈمی قائم ہونا چاہیے ایک رسال سینٹر قائم ہونا چاہیے جو لوگ ازباب رکھتے ہیں وسائل رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ پیش قدمی کریں اور مولا کائنات کی ایک ایک ایکیڈمی قائم کریں علمیہ یہی ہے کہ ہم نے مولا کائنات کو اور آل رسول کو ویسٹرن سوسائٹی میں اور غیر مسلم معاشرے کے اندر متعرف نہیں کرایا متعرف کرانے کی ضرورت ہے اور ان پہلوں پر روشنی ڈالنے کی اور واضح کرنے کی ضرورت ہے جو ان کی شخصیت کے عالمی اور یونیورسل آسپیکٹ ہیں اس چیز کی آز ضرورت ہے اب دیکھیں ممکن ہے کوئی قرآن پر یقین نہ رکھے ممکن ہے کہ کوئی حدیث پر یہ ایمان نہ رکھے لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی عدل اور انصاف پر اور علم پر اور عدالت پر یقین رکھے اور مولا کائنات کو اپنا حادی اور رہبر تسلیم نہ کرے یہ ممکن نہیں ہے جس کے سینے میں دل دھڑک رہا ہے جس کے اندر انسانیت کی حرارت موجود ہے جس کی سانسوں میں یادِ الٰہی کی حرارت پنہا ہے ممکن نہیں ہے کہ وہ امیر المومنین کو اپنا حادی اور رہبر نہ مانے تو نیجل بلاغہ کے اندر مولا کائنات نے جہاں خدا کی تعریف کیے جہاں علمِ الٰہیات کی جو رموز ہے ان کو واضح کیا ہے توحید کو واضح کیا ہے وہاں پر ادنا سی مخلوق چھوٹی کی رانائیوں کو بھی بیان کیا ہے یہ سب مولا کائنات کا موجزہ علمیت کا ورنہ جو بڑی بڑی پرنٹنگز بناتا ہے وہ منیچرز نہیں بنا پاتا اور جو منیچرز بناتا ہے وہ بڑی بڑی پرنٹنگز نہیں کر پاتا یہ تو خدا کی ذات ہے چاہے تو چھوٹی بنا دے چاہے تو نقطہ بنا دے پھیلا دے تو وسیطرین کائنات کو خلق کر دے یہ اسی اللہ کا امام ہے کہ جو خدا کی توحید کے رموز کو بھی واقف ہے اس سے بھی واقف ہے اس کی بھی وضاحت کرتا ہے اور ادنا سی مخلوق چھوٹی کی رانائیاں اور اس کی بیوٹی کو بھی واضح کرتا ہے اب دیکھیں انسانیت کو دعوت و فکر و نظر دی مولا نے کہتے ہیں آپ حران ہو جائیں گے کہتے ہیں لوگوں چھوٹی کو دیکھو ادنا سی چھوٹی اللہ نے کیسا بنایا ہے اس کے جسم کے اندر کیسے رگے قائم کی ہیں اور اس کے در پہ سر پہ دو سینگ ہیں اسی سے یہ دیکھتی ہے اور اسی سے یہ سنتی ہے اور دانہ بل کے اندر لے جاتی ہے اور یہ دانہ کہیں اگنا جائے تو اس دانے کو توڑ دیتی ہے ٹھیک ہے مولا کائنات نے یہ بیان کیا ہم لوگوں نے پڑھ بھی لیا لیکن ہم نے غور نہیں کیا آج جو انٹومالوجی کے ماہرین ہیں آج جس جس یونیورسٹی کے اندر انٹومالوجی کا ڈپارٹمنٹ قائم ہوا ہے وہ چھوٹی کو دیکھتے ہیں اور جو ہشریات ہیں ان کا تجزیہ کرتے ہیں ان کی اینوٹمی کو دیکھتے ہیں ان کی ساخت کو ملازہ فرماتے ہیں لیکن نینو سکوپ کے ساتھ مائکرو سکوپ کے ساتھ کیا چھوٹی کو آپ دیکھتے بیان کر سکتے ہیں کہ اس کے جسم کے اندر رگے آپ کو معلوم ہو رہی ہے یا اس کے سر پہ دو سینگ ہے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں دیکھ سکتے نا تو جو سائنٹس دیکھتے ہیں آپ انٹرنیٹ پہ جائیے گا گوگل کیجئے گا انٹ کا پورا سٹرکچر آپ کے سامنے آ جائے تو یہ جو فوٹو کھیچا انہوں نے یہ کیسے کھیچا یا بل کے اندر چھوٹی کیا کرتی ہے انسانیت بلبلانے لگتی ہے اگر مائکرو سکوپ نہ ہوتا پتہ کیسے چلتا کہ چھوٹی بل کے اندر کیا کر رہی ہے اب انہوں نے نینو سکوپ یا جو ایکسرے ٹائپ کے کیمرے ہوتے ہیں جو پتہ لگا لیتے ہیں کہ اندر کیا ہے اس کے مومنٹس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہے ان کے بعد سپیشل کیمریز ہوتے ہیں کچھ ایسی مشینز ہوتی ہیں ایسے عالی ہوتے ہیں کہ جن سے وہ یہ درگ کرتے ہیں کہ بل کے اندر چھوٹی کیا کر رہی ہے آج تو ڈسکووری چینلز کے اندر بہت سارے پروگرامز ایسے ہیں کہ جو بلکل کریئر ایش ڈی کے اندر ہائی ڈیفنیشن کے ساتھ آپ کو یہ دکھا دیں گے کہ چھوٹی اپنے بل کے اندر کیا کر رہی ہے حیرانی تو ہمیں اس بات پر ہے کہ جس وقت نہ مائکرو سکوپ تھا نہ نینو سکوپ تھا علی یہ بھی جانتے ہیں کہ چھوٹی کی ساکھ کیسی ہے علی یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کے سر پہ کیا ہے علی یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بل کے اندر کیا کر رہی ہے علی نے بتایا کیسے علی نے مائکرو سکوپ کے ذریعے نہیں نینو سکوپ کے نہیں چشمہ ولایت سے دیکھ کے بتایا کہ چھوٹی کی ساکھ کیا ہے اور یہ بل کے اندر کون سا کام انجام دے رہی ہے یہ ہے مولا کائنات کی علمیت کا موجزہ کہ اگر مولا کائنات کے اللہ کے چنے ہوئے حادی نہ ہوتے امام نہ ہوتے رسول اللہ کے جانشین نہ ہوتے اور انا مدینت العلم و علی ان بابوہا کی تفسیر کامل نہ ہوتے تو علی دنیا کو کبھی نہ بتا پاتے کہ چیوٹی کیسی ہے اور بل کے اندر چیوٹی کون سے کامل جاتے ہیں تو یہ ہے مولا کائنات کی علمیت کا موضوع جہاں جہاں تمدن کے اور علوم کے چراغ جل رہے ہیں یہ در علی کا ہی صدقہ ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ جہاں جہاں سیویلائزیشن ہے جہاں جہاں نالج ہے جہاں جہاں سائنسز کے چراغ روشن ہے یہ در علی کا ہی صدقہ ہے در علی کا صدقہ ہے دو مصروں کے ساتھ فراز دار سے میسم بیان دیتے ہیں رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں اور صفے بناؤ محبوں کے دار سے میسم نماز عشق علی کی آزان دیتے ہیں آخر دعوانان الحمدللہ رب دلاللہ تو علی والو چلو آؤ علی کی بات کرتے ہیں علی والو چلو آؤ نبی کے جانشی یعنی وسی کی بات کرتے ہیں اور زکی کی بات کرتے ہیں سب علقاب ہیں کہ زکی کی بات کرتے ہیں صفی کی بات کرتے ہیں تقی کی بات کرتے ہیں قوی کی بات کرتے ہیں اور وہ جس نے خیبر و خندق میں اپنی شان دکھلائی وہ جس نے خیبر و خندق میں اپنی شان دکھلائی اسی شعرِ خدا حق کے ولی کی بات کرتے ہیں اور فقیری میں بھی ہے جس کی حکومت سارے عالم پر فقیری میں بھی ہے جس کی حکومت سارے عالم پر غنی جس سے غنی ایسے غنی کی بات کرتے ہیں غنی جس سے غنی ایسے غنی کی بات کرتے ہیں اور رکو میں دی انگوٹھی اور ادھر آیت ادھر آئی کہ رکو میں دی انگوٹھی اور ادھر آیت ادھر آئی خدا چاہے جسے ایسے سخی کی بات کرتے ہیں اور نبی نے وقت حجرت یہ کہا سو جاؤ بستر پر نبی نے وقت حجرت یہ کہا سو جاؤ بستر پر تب ہی ہم جانفدہ ایسے جری کی بات کرتے ہیں تب ہی ہم جانفدہ ایسے جری کی بات کرتے ہیں نبی خوش ہوگے جس کو دے لقب بھی بوترابی کا سکندر آج تو ایسے اخی کی بات کرتے ہیں بارگاہ مولا میں منظومت راج اخیدت غالب کے مشروع پر کچھ تضمین بھی ہے اس میں ارس کرتا ہوں کہ حق پر چلا جو خنجرِ باطل نہیں رہا حق پر چلا جو خنجرِ باطل نہیں رہا مقتول باہیات ہے قاتل نہیں رہا حق پر چلا جو خنجرِ باطل نہیں رہا مقتول باہیات ہے قاتل نہیں رہا مقتول باہیات ہے قاتل نہیں رہا قاتل نہیں رہا پھر دیکھیں کہ مولا حدودِ صبر و رضا سے گزر گئے مولا حدودِ صبر و رضا سے گزر گئے اب ان کا کوئی مدد مقابل نہیں رہا مولا حدودِ صبر و رضا سے گزر گئے اب ان کا کوئی مدد مقابل نہیں رہا پانی سے بھر گئی میری آنکھوں کی کشتیاں پانی سے بھر گئی میری آنکھوں کی کشتیاں دریائے غم کا جب کوئی ساحل نہیں رہا پانی سے بھر گئیں میری آنکھوں کے کشتیاں اور غالب کا مصرہ کہ مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں ذکرِ علی سے میں کبھی غافل نہیں رہا مشغول حق ہوں بندگی بوتراب میں ذکرِ علی سے میں کبھی غافل نہیں رہا ذکرِ علی سے میں کبھی غافل نہیں رہا یہ بارِ غم مطین اٹھایا نہ جائے گا یہ بارِ غم مطین اٹھایا نہ جائے گا جس دل پہ نازتا مجھے وہ دل نہیں رہا عوض باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا من یرطد منکم عن دینه فسوف یعطی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلت على المؤمنین عزت على الكافرین یجاہدون فی سبیل اللہ انہیں وقت میں گنجائش نہیں ہے کچھ باتیں میں اصولی اعتبار سے جو علماء اسلام محققین اسلام کے حوالے سے نوٹ کر کے لائے تھا وہ مثل اصولی بات کرنا چاہوں گا اگر یہی دو جملے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے دیکھیں میں آخر کا جملہ شروع میں سنا رہا ہوں تو شاید کھراب گفتگو کا مجال نہ رہ جائے بات مکمل ہو جائے ایک خود منظوم کے حوالے سے اور ایک نصر کے حوالے سے اگر آپ منظوم حوالے سے دیکھنا چاہتے ہیں تو مولانا روم کا مشہور جملہ تا صورت پیوند جہان بود علی بود تا نقش زمی بود و زمان بود علی بود مسجود ملائک کے شد آدم آدم زعلی بود آدم جو یکی قبل وہ مقصود علی بود اگر اس شعر کی تفسیر کی جائے تو ذاتِ بابرکتِ علی بن عبی طالب علی سلام سمجھنے میں وقت نہیں لگے گا اور اگر آپ کلام کے اعتباسے دیکھنا چاہتے ہیں تو میں شافعی مسئلہ کے امام شافعی کے حوالے سے وہ مشہور جملہ مَا تَشْشَافْعِي وَلَمْ يَدْرِ عَلِيُن رَبُّ عَلِيُن رَبُّهُ اَمْ رَبُّهُ اللَّهُ کہ شافعی دنیا سے گزر گیا دندگی کر کے اس دنیا سے جا رہا ہے پر یہ نہ سمجھ سکا کہ اس کا رب علی ہے یا اس کا رب اللہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کوئی مقالطہ کر کے اور کفران میں جملہ کہہ دیا وہ بھی جانتے ہیں کہ علی سجدے میں شہید ہوئے ہیں اس حقیقت سے وہ عاشنا ہے سجدہ اگر کسی کا ہو رہا ہے جو اس کا مطلب خالق رب کوئی اور ہے لیکن یہ جملہ کہہ کے ایک فکر دینا چاہتے ہیں کہ پروردگارِ عالم نے بشر کو پیدا کرنے کے بعد جو اعتماد ظاہر کیا تھا جو فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کہا تھا جو پروردگار نے اعتماد جتایا تھا اگر وہ تصویر اثر حاضر میں ہم بندوں کی نگاہوں سے دیکھی جائے تو مجسم ہوتی ہے ذاتِ بابرکتِ علیم نے بھی تعلیم میں پروردگار کا حسن اعتماد کمال کی منزل میں ہے یعنی جو خوبیاں کیونکہ اللہ نے بھی کہا تھا قُنْتُ قَنْزَ مَقْفِيَ فَأَحْبَبْتُ عَمْعُرَفْ فَخَلَقْتُ الْخَلْ میں ایک چھپاوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوقات کو پیدا کیا یعنی مخلوق معرفِ پروردگار ہے پروردگار کو پہچانوانے کا وسیلہ پہچانوانے کا ذریعہ تو اگر مخلوق کو دیکھ کر خالق کی یاد آ جائے تو یہی حدفِ خلقتِ بشار تھا علی ایک ایسی ذات کا نام ہے جس کو اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو جامعِ کتابِ زندگی کا نام علی ابنہ بھی تعلیم ہے جامعِ کتابِ زندگی کا نام علی ابنہ بھی تعلیم ہے ایک گلدستہِ حیات کا نام علی ابنہ بھی تعلیم ہے آپ حیات کے جس شعبے کی طرف توجہ فرمائے جو چیز لینا چاہیں ہر چیز بطورِ عتم ان میں موجود ہیں مگر یہ جملہ پیغمبر کا کبھی فرموش نہ فرمائیں انا مدیند العلم وعلی ان بابوها میں شہرِ علم ہوں علی اس کے درغازہ ہیں کیوں کہا شہرِ علم کیونکہ شہر اسے کہتے ہیں جس میں زندگی کے تمام امکانات فرامہ ہو اور کیجئے گا شہر کہتے ہی اس کو ہیں جس میں زندگی کے تمام امکانات و وسائل فرامہ ہو رسولِ خدا نے اپنے خود کو شہرِ علم کہا اور شہرِ علم کہ کے اس لیے علم کو ہائلائٹ کیا جتنی بھی نعمتیں ہیں جتنی بھی زندگی کی ضرورتیں ہیں اگر وہ حاصل کی جا سکتے ہیں کسی راستے تھے تو اس کا نام علم ہے اس کا نام علم ہے علم کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کی ساری سہولتیں آسانی سے فرام کر سکتا جہاں کیسی کو جھپنا نہیں پڑھتا ظلیل نہیں ہونا پڑھتا بقار بھی رہتا ہے ضرورتیں بھی مکمل ہو جاتی ہیں اس لیے خود کو شہرِ علم بتایا یعنی وہ شہر ہوں جس کے اندر تمام کمالات موجود ہیں کس چیز کا کمال چاہیے علم کا عدب کا شرافت کا رس کا حسنِ عدب کا فکر کا نجابت کا طہارت کا جس طریقے کی تصور جس طریقے کا تصور انسان کے ذہن میں آسکتا ہے تمام ان کمالات کا میں شہر ہوں پروردگارِ عالم نے کائنات میں اگر کسی میں اپنے تمام کمالات کو تجلی کر کے اسے مظہرِ کمالات بنایا ہے تو ذاتِ بابرکتِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات کو خدا نے اپنے تمام کمالات کا مظہر بنا کے پیش کیا یعنی رسول وہ ذات ہے جس ذات میں تمام کمالات وہ علم ہے یعنی وہ اللہ کا نمائندہ ہے جس میں تمام کمالات ہیں جس طرح کا کمال چاہیے ان کی ذات میں نحفتہ ہے حاصل کرنے کا طریقہ علیب نے بھی طالب ہے کیونکہ کسی شہر سے کوئی چیز جب خارج کی جاتی ہے تو اس کا ذریعہ دروازہ ہوا کرتا ہے لہذا اگر علم چاہیے تو علی کے ذریعے سے لو فدر چاہیے تو علی کے ذریعے لو کمال چاہیے تو علی کے ذریعے لو طرز زندگی چاہیے تو علی کے ذریعے لو عدب و سلیقہ چاہیے تو علی کی ذریعے سے لو یہ حدیث صرف کوئی عنوان نہیں ہے بلکہ مقصد حیات کو بیان کر رہی ہے یعنی اگر رسول تک پہنچنا ہے تو علی کو وسیلہ بنانا پڑی گا اور دیکھئے بس وہ تو چار جملے جو میں عنوان کے طور پر پیش کرنا چاہیتا ہوں آپ سننیجئے ابن اب الحدید ابن نسید والاقہ پر ایک گفتگو رہی اچھی گفتگو تھی تحقیقی گفتگو تھی پر کامل نہیں تھی اس لیے کہ اس بحث اس موضوع پر اگر گفتگو ہوتی تو میں جتنا علم رکھتا تھا جتنا میرے مطالعہ تھا میں آپ کے سامنے رکھتا نہیں علم درائیہ جس کے ذریعے سے کلام کے خالد کو پہچانا جاتا ہے اس میں بحث ہوتی ہے کہ کبھی کبھی اگر سلسلے سند مکمل نہ ہو تو کلام کا وزن بتا دیتا ہے کہ خالد کلام کون ہو سکتا ہے اگر یہ اعتبار کلام میں پایا جائے تو وہاں سند میں بحث نہیں ہوتی جیسے قرآن مجید قرآن مجید سے نجلہ کا قابل مقاہسہ نہیں ہے میں اس فکر کے تحت کہنا چاہتا ہوں قرآن کے لئے ہمیں سند کی ضرورت نہیں ہے کیوں اس لئے کہ خالد کلام کا امتیاز ایسا ہے کہ سادے انداز سے اتنی بڑی بات کہہ دے یہ عام بشر کے بعد نہیں ہے آج بھی آپ عربی کلام میں کہیں بھی قرآن کی آیتیں لے آئیے وہ آئے اپنے وجود کا احساس دلا دیتی ہے یہ امتیاز ہے خالد کلام کا اس لئے کہا جاتا ہے امام الکلام کلام الامام یہ بحث ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ جملہ و کلام تمام کا تمام انہی کا ہے ورنہ جس طرح سے پہلے خطبے میں دنیا کی خلقت میں بحث ہوئی ہے صدر رزیق سوچ نہیں سکتے اور سائنس اس بات پر سجداریز ہے کہ ایسا کلام کسی عام انسان سے ممکن نہیں ہے جنیا کو اسی نے بنایا ہوگا جس نے یہ بات کہی ہے یا جس کے سامنے بنائے ہوئی ہو اس نے یہ بات کہی کے وزن کم اعتبار رکھتا ہے لہذا ابن عبد الحدیث جو شعر ہے نحجل بلاغہ کیا جملہ کہتے ہیں سنیے گا وَمَا أَقُولُ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ لَهُ أَعَدَاؤُهُ وَخُسُومُهُ بِالْفَضْرُ میں اس ذات کے بارے میں کیا رب کو شائع کروں کہ جس کی فضیلت کا اعتبار دشمنوں نے بھی کیا مخالفوں نے بھی کیا یہ کیوں کہتا ہے ابن عبد الحدیث آپ کہتے ہیں شرح نجل بلاغہ جل ایک صفحہ پندرہ پر یا شیخ صفی الدین حلی کہتے ہیں جمعیت فی صفی صفات اکل ازداد علی اس وجود کا نام ہے جس میں جس کے اندر جامع ازداد صفت پائے جاتی ہے یعنی جس میں کمالات کے دونوں پہلو طاقت دیکھی جائے تو دشمن کے پیر میدان میں ٹھہرتے رہیں اور اگر ان کے ساری توازوں دیکھی جائے تو سمال کے سب سے پست افراد جسے لوگ سمجھتے ہیں ان کے درمیان خواش ہیں یعنی یہ دو وجود یہ علی کی ذات میں دیکھا گیا ایسا کمال کہیں ہی دیکھا گیا چاہے شجاعت ہو چاہے اشریزی ہو چاہے شہامت ہو چاہے توازوں ہو چاہے سخت ہو چاہے مہربان ہونے کی بات ہو تمام کمالات میں ان کا وجود نمونہ ہے نمونہ ہے اس لئے ہم جانتے کہ ان کی شہادت کے بعد بھی پتا چلا کہ مدینے اور کوفے میں ایسے گھر تھے کہ رات کے سناٹے میں دنیا کو خبر نہیں ہے مگر علی ان کے پاس چاہتے تھے یہ وجود ہے ان کا اس لئے تمام مخلوقات آپ پر فرفتہ ہیں یعنی آپ کی ذات ایسی ہے کہ ہر کسی کو آپ پر افتخار ہے یا سودا حمدانی حاکم شام کے سامنے اپنی شکایت پر جب دیکھتے کہ وہ توجہ نہیں کرتے تو ایک جملہ کہتے ہیں کہ جب علی کا دور تھا میں جاتا تھا نماز ختم ہوتی فوراں ہی فیصلہ سناتے تھے اور ایک شیر کہتا ہے صلوات و درود ہو اس ذات پر پروردگار کی کیونکہ اب قبر میں چلا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدالت بھی دفل ہو گئی یہ جملہ سودا حمدانی حاکم شام کے سامنے کہہ رہے ہیں یہ میں جملہ قانونی شکل پیش گیا حصولی اس ذات کو پہچاننے کے لیے کہ جو بس میں یادگار انیس نے مناپد کی ہے یا ابن جوزی یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے قرن پنجم و ششوں میں یہ رہے ہیں اور آپ نے جو کتاب لکھی الموضوعات جس میں پندرہ یا سولہ ہزار حدیثوں پر بحث کی ہے کہ یہ گڑھی ہوئی ہے منگڑا تھے جالی ہے تو ان کا ایک جملہ جو سنانا چاہتا ہوں وہ نکتے ہیں کہ فضائل علین الصحیت الكفیرہ علی کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہاں گڑھے جانے کی گنجائش نہیں پائے جاتی فضیلتیں وہاں بیان کی جاتی ہیں وہاں گڑھی جاتی ہیں جہاں انسان میں یا کمال نہ ہو یا مختصر ہو لیکن علی اس کمال فضیلت کا نام ہے کہ ان کی ذات کے بارے میں اتنی فضیلتیں ہیں کہ انہیں گڑھے جانے کی ضرورات نہیں ہیں یہ ابن جوزی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں آپ اسے مراحضہ فرما سکتے ہیں یا نسائی جو سہائی ستہ کے ایک معلف ہے سنن نسائی جنہیں اس کتاب کے لکھے جانے پر شام میں مار دیا گیا پیٹ پیٹ کر اس دنیا سے ختم کر دیا گیا جا کے تاریخ پڑھئے کیا لکھی جنہوں نے اس کتاب کا نام تھا مناطب علی ابن عبی قارب علی علیہ السلام کی فضیلتیں لکھیں جس کے نتیجے میں ان کے ساتھ یہ صورتحال پیش آئے تو وہ کیا کہتے ہیں وہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں علماء رجال اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس کتاب کی تمام سند محتبر ہیں اس کتاب کی تمام سند محتبر ہیں کیا ہے اس میں روایت تمام سند محتبر ہیں روایت کیا ہے سنیے گا سنن نسائی میں نہیں نسائی میں ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مناقب علی ابن عبی قارب اس کتاب میں یہ حدیث ہے جہاں آپ کے پوسٹہ پہ ہے اس میں علی معلحق والحق معالی علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں علی معلقران والقران معالی علی قران کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں اس میں یہ حدیثیں اس معتبر کتاب میں پائے جاتی ہیں یا ابن اصاکر جنہوں نے نحضب الاغا کے اوپر تین جل میں کتاب لکھی شیخ محمد عبدہ مصری نے نحضب الاغا کی شرح لکھی آپ سوچیں کس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے یہ وہ ذات کے بارے میں لکھا جا رہا ہے جس میں کچھ ہے شیخ محمد عبدہ جو مصر کے ایک بڑے عالم دین ہے وہ کیوں کسی معمولی کتاب کے اوپر قلم اٹھائیں گے اس کا مطلب اس کتاب میں کچھ ہے اس کا کچھ اعتبار ہے اس کا کچھ وزن ہے یہ قابل بہت چیزیں ہیں اور میں آخر میں ایک جملہ بیان کرنا چاہوں گا آپ کے سامنے جو عمر بن حمق کا ہے عمر بن حمق جو ہے وہ جنگ سفین علی کے پاس آ کر کہتے ہیں جنگ سفین علی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ میں آپ کو بہت چاہتا ہوں کسی کو اگر چاہا جائے تو چاہا جانے کی وجہ بھی ہونی چاہیے بغیر وجہ کسی کو چاہا نہیں چاہتا ہے اور میں بہت وجہ ذکر کرتے ہیں میں اس لیے آپ کو سب سے زیادہ چاہتا ہوں کہ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان آکھ ہیں مردوں میں سب سے پہلے اسلام آپ نے قبول کیا حضرت فاطمہ جو کی بنت پیغمبر ہے ان کا کوئی بدل نہیں ہے ان کے شوہر نہیں ہے تیسرا آپ کا امدیازی ہے کہ تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ جہاد کرنے کا شرف آپ کو حاصل ہیں لوگ جہاد شاید کرتے ہوں اس لیے کہ مان آ جائے مگر خیبر گواہ ہے کہ جب خیبر میں مسلمانوں کو جنگ کے بعد سب سے زیادہ بید المان ملا کہ اونٹوں پر لوگ بید المان کو لے کے گئے علیہ السلام بھی اپنا حق جو انہیں ملا تھا لے کے جا رہے تھے جب مدینہ کی وادیوں سے گزر رہے تھے تو ایک مندقہ ایک علاقے پہ جب نظر پڑی ہو دیکھا کہ وہاں کے لوگ بھوکے ہیں لوگوں کے گھروں میں بعض ایسے افراد بھی ہیں جن کی گھر کچھ وقت سے روٹی نہیں بنی ہے چولہ نہیں جگہ ہے آپ نے سارا مالِ غنیمت ان کے درمیان تحصیم کر دیا اور جب اصل مدینہ میں آپ داخل ہوتے ہیں جہاں لوگوں کا قیام ہے آپ کا گھر ہے تو ہر گھر سے خوشبو اچھے پکمان کیونکہ مسلمانوں میں ایسا وقت اس سے پہلے کم دیکھنے کو ملا آج سب کو کچھ ملا تھا تو شہزادی نے دیکھ کر پوچھا جنب فاطمہ زہر نے پوچھا علی کیا تم کچھ لے کر نہیں آئے تو رسول خدا کا یہ نمائندہ ایک جملہ کہتا ہے آپ فرماتے ہیں شہزادی میں جب آ رہا تھا لے کر تو راستے میں بستی پہ نظر پڑی جہاں لوگ کئی وقت پھوکے تھے ان میں لوگ پریشان حق تھے میں نے سارا یہ مال غنیمت جو ہمیں حق کے طور پر ملا تھا ان کے درمیان تقسیم کر دیا ہونا تو یہ چاہیے کہ بیویاں ایسے موقع پر اپنا وہ انداز دکھائیں جو کہ عورت دکھاتی ہے اسے بھی امید ہے اسے بھی تواقع ہوئے لیکن شہزادی ایک جملہ کہتی علی میں نے بھی بارگاہ خدا میں یہ نظر کی تھی کہ اگر میرے علی کو خیبر سے کچھ بیدلمان کے طور پر ملا تو جو کچھ ملے گا وہ میں راہ خدا میں دے دھوں گی جو کچھ ملے ملے گا جو کچھ مجھے ملے گا میں راہ خدا میں دے دھوں گی پتا چلا جب تربیت محمد کی ہوں تو بیوی بھی نہیں سوچتی ہے جو داماز سوچا کرتا ہے یہ ہے تربیت تو عزیزوں جہاں یہ جذبہ ہو وہاں آئیے دیکھیں غیر مسلم کے دو رائٹر کا دو جملہ میں نے کہیں پہ گفتگو نہیں تفسیر کی دو جملہ کہہ کے میں دوام تباہ کروں گو ان کے الفاظ فقط غیر مسلم میں کرشن عیسائی سبلی شمیل صاحب کا لکھنا ہے کہتے ہیں علی اپنے وجود کے اعتوار سے منفرش شخصیت کا نام ہے ان کا کوئی ثانی نہیں ہے کوئی بدل نہیں ہے یا جناب جور جلدہ عیسائی کا جملہ سنیے گا جو لکھتے ہیں علی انسوط العدالت الانسانیہ میں وہ کیا لکھتے ہیں کہ میں علی کو ان کی فضیلتوں کی وجہ سے چاہتا ہوں علی کو ان کی فضیلتوں کی وجہ چاہتا ہوں اور میں جس فضیلت کی تلاش میں جاتا رہا دیکھا وہ کمال ذات علی میں پایا جاتا ہے تو میں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے ان کے حق میں انصاف نہیں کیا اس لئے میں عیسائی نے یہ فیصلہ لیا کہ وہ ذات بابرکت پر کوئی کتاب لکھوں اب پھر انہوں نے علی انسوط العدالت الانسانیہ لکھی یہ جملہ جو میں نے سب سے پہلے آپ کے سامنے پیش کیا تھا قرآن کا سورہ مائدہ کی آیت نمبر چون جس میں ایک جملہ تھا اللہ اس بات سے نہیں خبراتا کہ لوگ اس کے راستے سے گمراہ ہو جائیں گے وہ پھر ایک قوم ایسی پیدا کرے گا کہ جب وہ آئیں گے تو قوم کی صفت ہوگی کہ اللہ انہیں چاہے گا اور وہ خدا کو چاہ رہے ہوگی ہر کوئی چاہتا ہے خدا سے محمد کرے رمضان جیسا مہینہ پروردگار سے قریب کرنے کا ایک وسیلہ ہے جہاں مشکو گزاؤں سے پرہیز ہے جہاں عام طریقوں سے اشتناب ہے جہاں زندگی میں ایک مذہبی جذبے کا شعور ہوتا ہے جہاں اتنی طہارت فکری پیدا ہوتی ہے وہیں روزے دار کا وجود ہوتا ہے ایسے مہینے میں پروردگار کی طرف جب انسان قریب ہوتا ہے تو یہ تو کہہ سکتا ہے کہ وہ خدا کو چاہتا ہے پر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کر دے کہ خدا مجھے بھی چاہتا ہے محبت تو جب کامل ہوتی ہے کہ جب اس کی تکمیل کی سنت محبوب کی جانب سے بھی مل جائے کہ تم مجھے چاہتا میں تجھے بھی چاہتا ہوں تو میں نے دیکھا کہ خیبر کے میدان میں مولا کائنات کے سلسلے میں جو ہم نے جملہ سنا تھا پیغمبہ نے فرمایا تھا اس کے بعد کا جملہ سنیے گا کہ میں کل علم اسے دوں گا جس میں یہ تمام صفتیں پائے جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ وہ خدا کو دوست رکھتا ہوگا اور خدا اسے دوست رکھتا ہوگا تو جو خدا کو دوست رکھنا یہ عام چیز ہے ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے لیکن خدا بھی دوست رکھتا ہو اس کا دعویٰ ہر کوئی نہیں کر سکتا مگر علی علیہ السلام کی زندگی پر رسول کی خیبر میں یہ سند ہے کہ یہ وہ وجود ہے جسے خدا بھی دوست رکھتا ہے اور پردگار ہمارے حاضروں کو قبول فرمالے ہماری نیکیوں میں اضافہ فرمالے ہمارے گناہوں میں تقفی فرمالا اور جن لوگوں نے بزم قائم کی تھی اور سلسلہ شروع کیا تھا اور جو لوگ اس میں شریک ہوتے رہے تھے اور آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کی روحوں کو شاد فرما ان کی قبول کو نور سے فرما دے اور پردگار تیرا وعدہ پکا اور سچا ہے کہ پوری دنیا کو عدد و انصاف سے بھر دوں گا اپنے وعدے کو پورا فرما ہم ان کے آخری نقید کو بھیج دے ہمیں ان کے ناصر و مددگاروں میں شمار فرما ہمارے ملک ہمارے شہر اور پوری دنیا میں امن وان قائد ہیں